الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والآقوة للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بات اللہ تبارک و تعالیٰ في القرآن المجید والفرکان الحمید اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ عُلَمَاء صدق اللہ العظیم صدق صادق المذدوق علی صلاة وتسلیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّنَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِیمًا اللہم صلی اللہ سلینا مولانا شفینا وحبیبنا وطبیبنا ونبینا ومولانا محمد وعلى آلہی وآصحابہی وآحل بیتیہی وزوریاتیہی وبارک سلیم صلاة والسلام علی کے یا رسول اللہ صلو اللہ تبارک وطالہ علیہ وسلم وادی رزا کی کوہِ حمالہ رزا کا ہے وادی رزا کی کوہِ حمالہ رزا کا ہے جس سمت دیکھئے وہ علاقہ رزا کا ہے پچھلوں نے تو لکھا بہت علم دین پر پچھلوں نے تو لکھا بہت علم دین پر جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رزا کا ہے سب سے پہلے تو میں امام احمد رزا مومن کے تمام عراقین اور اس تنظیم کے جتنے بھی معاوینین ہیں یا اس کے تعلق رکھنے والے حضرات ہیں سب کو آج کے جلسے کی میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اور ساتھی انتہائی خلوص کے ساتھ اور محبت کے ساتھ ان کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ حقیر کو اس لائق سمجھا کہ کسی اجاز سے نوازہ جائے یہ الگ بات ہے کہ میں اپنے آپ کو اس لائق سمجھتا نہیں ہوں آدمی کو اپنی حیثیت خود پتہ ہوتی ہے معلوم ہوتی ہے لیکن بہرحال یہ محبانے ہمارے محبین ہیں یا وہ مخلصین حضرات ہیں جو اہل سنت کے لئے جو بھی اپنے خدمات پیش کرتے ہیں ان کو آوائٹ کی شکل میں نوازتے ہیں حمد ابزائی کرتے ہیں میں ان کا نہتی ممنون و مشکور ہوں اور ساتھی اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ خالق کائنات جو انہوں نے مجھے سمجھا حالانکہ میں وہ ہوں نہیں رب تبارک و تعالیٰ ان کے گمان کو درست ثابت فرمائے اور ساتھی دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت اس تنظیم کے تمام عراقین سے اسی طرح دین و سنیت کا کام لیتا رہے اللہ تعالیٰ انہیں دین و دنیا کی بہترین عطا فرمائے ساتھی اس وقت مستدر رسول پر جتنے علماء سنت رونا کا فروز ہے جلوہ فروز ہے ان سب کا بھی نہتی ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی اوقات میں سے کچھ گھڑیاں آج کے جلسے کے لئے عطا فرمائی اللہ تعالی ہمارے علماء سنت کی عمر میں علم رزق میں خیر و برکت اطاف فرمائے وقت کی تاخیر کے لئے سب سے پہلے میں آپ سے مادرات کھاؤں کیونکہ کل رات سے کچھ ایسے نا گفتہ بھی حالات میرے ساتھ پیش آئے جس کی وجہ سے میرا یہاں آنا بھی ممکن نہیں تھا بلکہ سمجھ لیجئے کہ 99 فیصد آنا کینسل ہو گیا تھا بہرحال وہ جلسے میں سب چیزیں بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے بہرحال یہ آپ کی محبت تھی اور ان کا جذبہ تھا امام احمد احمد مومن کا کہ جو آپ کے روبروں مجھے انہوں نے کر دیا اس لئے کافی تاخیر ہوئی اور تاخیر کی وجہ سے جلسے کی جو ابھی نویت ہے وہ ایسا ہے کہ بہت مقتصر وقت میں بہت کچھ کہنا ہے حالانکہ آج کے جلسے کیلئے میرا ارادہ یہ تھا کہ اگر نو بجے میں بیٹھ جاؤں یا سالے نو بجے لیکن میں پہنچا ہی ہوں ابھی ہوں تو ارادہ تھا کہ کافی گفتگو کروں اور کافی چیزیں آل حضرت کے تعلق سے بیان کروں لیکن افسوس کہ جب وہ میں نے سوچا تھا وہ ایسا نہیں ہو پایا ہے بہرحال جو بھی گھڑیاں ملی ہے غنیمت ہے اللہ تعالی ہمارے جذبے کو ہماری ان خدمات کو ہمارے کہنے اور سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے سفر المظفر کیونکہ جیسی سفر کی ابتداء ہوتی ہے اور دنیا میں آل حضرت کو یاد کرنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے پہلے کہ میں آل حضرت کے تعلق سے کچھ ارز کروں میں ایک بات ارز کرنا چاہتا ہوں آل حضرت فادل بریل بھی وہ ذات ہے جن کا ذکر یا جن کی فضیلت کا تذکرہ حدیث پاک میں آپ نے تو جذبات میں سبحان اللہ کہہ دیا لیکن اگر یہاں غیر مقلدین سن رہے ہوں گے اور کان کھڑے ہو گئے ہوں گے اور وہ سوچ رہے ہوں گے دیکھو یار بریل بھی لوگ کتنا موبالگا کرتے ہیں چون دو سو سال کے بعد آل حضرت پیدا ہو رہے ہیں اور یہ کہہ رہے حدیث میں دکھا رہے ہیں ہم کہتے ہیں بے شک اس کے لئے نگاہیں چاہیے بصیرت چاہیے اور جب انسان بصیرت نگاہوں اور محبت اور عشق میں ڈوب کر دیکھتا ہے تو اس کو اپنے رسول کے کلمات میں اپنے بزرگوں پیشوا کے تذکرے نظر آتے ہیں اب انہیں اپنے بزرگوں کے اس لئے نظر نہیں آئیں گے کہ ان کے بزرگ اس لائق ہے ہی نہیں کہ ہم ذکر کرے تو بھی رسول اللہ کیا ذکر کرے ان کا لیکن اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے بزرگان دین وہ ہیں جن کا ذکر ہم تو کرتے ہی ہیں بلکہ فرشتے بھی کرتے ہیں صرف فرشتے نہیں بلکہ اللہ کے رسول نے بھی ذکر کیا اور رب تبارک و تعالیٰ بھی ذکر فرماتا ہے تو میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ آلہ حضرت کا ذکر حدیث میں ان کی فضیلت حدیث میں ہے اب یہ الگ بات ہے کہ نام کے ساتھ تو نہیں ہے لیکن اگر بصیرت کی آنکھیں ہو محبت کی نگاہیں ہو تو اس میں آپ کو آلہ حضرت کی ذات نظر آئیں گے آئیں گی آئیے پہلی حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں بلکہ دکھا بھی دیتا ہوں اس لئے کہ میرا کام بتانا ہی نہیں دکھانا بھی ہوتا ہے اگر یہ آپ کو مانیٹر پہ دیکھی ہو تو یہ کنزل امال ہے حدیث کی کتاب بھئی یہ آ رہا نہیں ہے کیا ادھر مانیٹر پہ نہیں آ رہا ہے آچھا یہ گھومائیں گے تو آئیں گا کنزل امال حدیث کی کئی جلدوں میں یہ کتاب ملتی ہے موجود ہے پڑی اور پڑھائی جاتی ہے امام حسامو دین ہندی نے اس کو جمع کیا حدیث رسولوں کو اس میں سیکڑوں حدیث ہیں کئی ہزار حدیث ہیں اس کی جل نمبر دس ہے جو آپ کے سامنے ہیں صفحہ نمبر اس کا دو سو انتیس ہے اور حدیث نمبر ہے ونتیس ہزار دو سو نو صاحب کنزل امال کہتے ہیں آئیے انہوں نے سند بعد میں لکھی ہے ڈیریک حدیث شروع کر دی ونتیس ہزار دو سو نو کی حدیث ہے میں سند کے ساتھ کیونکہ سند آخری میں لکھی میں شروع سے پڑھتا ہوں تاکہ حدیث کو سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو یہ ہے ان الحسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ ان الحسن ابن علین رضی اللہ تعالیٰ حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے حضرت امام حسن سب جانتے ہیں کہ رسول اللہ کے نواز سے شہزادہ رسول سے یہ روایت مروی ہے قالا قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے نکل کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ ہے رحمت اللہ علیہ خلفائی آقا نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت ہو میرے خلفہ پر میرے نائبوں پر اللہ کی رحمت ہو میرے جو نائبین ہیں جو میرے خلفہ ہوں گے ان پر اللہ کی سرکار نے دعا کی سلاسہ مرات یہ اصل میں دوسرا نسکہ ہے اور میں جو سامنے میرے پاس ایک نسکہ ہے اس میں یہ الفاظ مزید ہے اور جو آپ کو نسکہ نظر آرہا ہے اس میں یہ جملے نہیں لکھے ہیں بلکہ اس میں اور دوسرے نسکہ میں ایک الفاظ زیادہ ہے سلاسہ مراتین یعنی اللہ کے نبی نے تین بار یہ کہا اللہ کی رحمت ہو میرے خلفہ پر اللہ کی رحمت ہو میرے خلفہ پر اللہ کی رحمت ہو میرے خلفہ پر تو پوچھا گیا صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کے خلفہ کون ہے آپ کے نائبین کون ہے تو اللہ کی رسول نے ارشاد فرمایا اللہ کی نبی نے فرمایا میرے خلفہ وہ ہیں جو میری سنت کو زندہ کرتے ہیں میری سنت کو حیاء بخشتے ہیں زندہ کرتے ہیں اور پھر لوگوں کو اس کو تعلیم دیتے ہیں سنت کو زندہ کرنا اور لوگوں تک اس کو پوچھا دینا یہ کام ہوتا ہے مجدد کا چونکہ آلہ حضرت فاضل بریلوی اپنے صدی کے مجدد ہے اس لیے میں ارز کر رہا ہوں کہ یہاں آلہ حضرت کا بھی گویا ذکری صدی میں آ گیا ہے کیونکہ جب نبی کہہ رہے ہیں اللہ کی رحمت ہو میرے خلفہ پر تو گویا نگاہ مصطفیٰ دیکھ رہی ہے کہ پہلے مجدد سے لے کر قیامت تک جتنے مجدد دین آئیں گے سب میرے خلفہ ہیں اور آقا اپنے سارے خلفہ کو جانتے ہیں اس لیے ان کے لئے رحمت کی دعا کر رہے ہیں تو اس فیرشت میں مجدد دین کی جو فیرشت ہے اس میں آلہ حضرت فاضل بریلوی کی بھی ذات ہے گویا رسول اللہ کی نگاہ میں آلہ حضرت بھی تھے اور پھر اس حدیث کو کنزل امبال کے علاوہ اور بھی لوگوں نے لکھا ہے جیسے مثلا امام ابن ساکر نے تاریخ دمشق القبیر کے اندر جلدے صفحہ 61 پہ لکھا امام ابن عبدالبر نے جامع بیان العلم وفضل ہی جلدے ایک صفحہ 46 پہ لکھا اور امام فقر الدین رازی نے تفسیر قبیر کے اندر جلدے ایک صفحہ 275 پہ لکھا آئیے ایک اور فضیلت مجدد کے بارے میں حدیث سے سنیں یہ حدیث کا تعلق بھی مجدد سے ہے یہ حدیث کی کتاب ہے سنانے دارمی اور دارمی شریف جو ہے یہ بڑی محتبر حدیث کی کتاب ہے امام دارمی رحمت اللہ تعالی جو امام بخاری کے استاد ہیں امام مسلم کے استاد ہیں امام عبودعوت کے استاد ہیں یہ تین پڑے ہیں اماموں کے استاد ہیں اور بھی ان کے شاگرد ہیں لیکن یہ تین جو صحابہ سیاہ ستہ میں جن کا ذکر اور شمار آتا ہے ان کے بھی استاد امام بخاری کے ہیں امام مسلم کے امام عبودعوت کے ہیں سنانے دارمی دو جلدوں میں حدیث کی ان کی مشروع معروف کتاب ہے تنانچہ سنانے دارمی کی جل نمبر ایک ہے صفحہ 166 ہے اور اس کی حدیث نمبر ہے تین سو سی امام دارمی نے پوری سندہ بیان کی اور سندہ پہنچایا انہوں نے کہ ہم نے ان سے سنا ہمیں انہوں نے خبر دی انہوں نے ان کو خبر دی وغیرہ وغیرہ سندہ پہنچا کے کہتے انی الحسن رضی اللہ عنہ حضرت حسن سے روایت ہے اور شارعین کہتے ہیں حسن سے مراد امام حسن نہیں ہے بلکہ کون ہے امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی ایک امام حسن سے حدیث پہلی والی گزری جو رسول اللہ کے نواسے ہیں اور یہ امام حسن بصری ہے جو بصرا کے رہنے والے تھے طبع تابعی ہے جلیل و قدر طبع تابعی معاف کیجئے کہ تابعی ہے جلیل و قدر تابعی بلکہ بعض روایتوں کے مطابق بعض صفیہ کے نزدیک حضرت مولا کائنات حضرت علی کے شاگردوں میں بھی شمار ہوتا ہے تو امام حسن بصری سے روایت ہے قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن بصری کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا سرکار سے حدیث ہے مَنْ جَآُوا الْمَوْتِ آقا نے فرمایا کہ دورانِ حصولِ علم اگر کسی کو موت آ جائے کوئی علم حاصل کرتا رہے اور اسی درمیان میں اس کو موت ہو جائے وَهُوَا يَطْلُوبُ الْعِلْمِ لُوْيَحِيَ بِهِ الْإِسْلَامِ فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّوِيَنَ دَرْجَاتٌ وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةٌ آقا نے فرمایا کہ جو علمِ دین حاصل کرتا رہے علم حاصل کرتا رہے اسی درمیان اس کی موت آ جائے انتقال ہو جائے اور علم حاصل کرنے کا مقصد اس کا یہ ہو اس کا مقصد یہ ہو علم حاصل کرنے کا کہ وہ اس علم کے ذریعے اسلام کو زندہ کرے وہ علم کے حصول کیلئے اس کی مقصد اور کوشش کس لئے ہو کہ اسلام کو زندہ کرے اسلام کو احیاء بخشے اسلام کو مضبوط کرے تاکہ فرماتے ہیں کہ جنت میں اس کے اور نبی کے درمیان صرف ایک درجہ کا فرق ہوں گا یہ مقام ہوں گا نبی ایک درجہ اس سے بلند ہوں گے اور وہ نبی سے ایک درجہ صرف کمتا روں گا یہاں رسول اللہ کی ذات نہیں ہے آپ حضور کو شمار نہ کریں یہاں قوم بنی اسرائیل کی انبیاء مراد ہیں کیونکہ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ آقا فرماتے ہیں کہ میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل کے مثل ہیں لیکن نبی کا مقام بہت بلند ہوتا ہے لیکن اللہ کے رسول نے اپنی جماعت کے علماء کو اور یہاں خاص مجدد کا اس کا کامی ہی ہوتا ہے کہ اسلام کو زندہ کرنا اسلام کو حیاء بخشنا تو اسلام کی تجدید کرتا ہے فتنوں سے اسلام کو بچاتا ہے اور جتنے فتنے پیدا ہو جائے سب کا قلعہ کما کر کے اسلام کو صاف سترہ کر کے امت کے سامنے پیش کر دیتا ہے تو اس کا مقام یہ ہو جاتا ہے کہ جنت کے اندر انبیاء سے ایک درجے وہ کم تر ہوں گا ایک درجے انبیاء اور اس کے درمیان میں فرق ہوں گا یہ سننے دارمی کی حدیث تھی اور اس کو امام طبرانی نے بھی لکھا ماجم العصد کے اندر جل نو ہے صفحہ اکسو چورتر حدیث نمبر نو آزار چار سو پن اور اس کو امام حیثمی نے مجموع زوائی جل ایک صفحہ اکسو تیویس پر لکھا امام منظرین اترخیب و ترہیب جل ایک صفحہ تیرپن حدیث نمبر اکسو دس ابنہ ساکر نے تاریخ دمشق القبیر جل ایک صفحہ اکسٹر پر لکھا آئیے مجدد کے بارے میں ایک تیسری اور آخری حدیث سن لیں یہ صاف سری مجدد کے ہی بارے میں حدیث ہے اور یہ سنن ابو دعوت یہ سیحہ ستہ جو چھ حدیث کی صحیح کتابیں آتی ہیں بخاری مسلم ابو دعوت ترمیزی نسائی ابن ماجہ ان چھے میں یہ تیسرے نمبر پر آتی ہے مسلم کے بعد ابو دعوت شریف کی جل نمبر چار ہے صفحہ نمبر تین سو تیرہ کتاب الملاحیم حدیث نمبر چار آزار دو سو ایک اینوی ہے چار آزار دو سو اور روایت ہے ابو حریرہ سے چلی لو قدر صاحبی ابو رورہ امام ابو دعوت نے پوری سند بیان کی حدیث نہ سلمان بن دعوت المحریو ہم سے حدیث بیان کی سلمان بن دعوت محری نے اکبر نہ ابن وحبین وہ سند پہنچائی انہوں نے یہاں تک کہ انہوں نے ان سے سنا انہوں نے ان سے سنا اور پھر یہاں تک کہ روایت ابو حریرہ تک پہنچائی اور کہا کہ ان ابی حریرہ تا فی ما علمو ان رسول اللہی صلی اللہ علیہ وسلم قال ابو حریرہ رضی اللہ تعالی سے روایتیں محمد دعوت کہتے ہیں اور کونسی روایت ہے جملے انداز سنے فی ما علمو ان رسول اللہی صلی اللہ علیہ وسلم ابو حریرہ سے روایت ہے اس علم سے جو انہوں نے رسول اللہ سے حاصل کیا یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ابو حریرہ نے علم حاصل کیا اس علم میں یہ بھی بات ہے یہ بھی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا آقا نے آقا نے فرمایا کہ لوگوں اس امت کے لیے ہر صدی کے آخر میں اللہ تعالی ایک شخص کو مبوس فرماتا ہے ہر صدی کے آخر میں میری امت میں اللہ ایک شخص کو مبوس فرماتا ہے اور وہ شخص کرتا کیا ہے اللہ کے دین کی تجدید کرتا ہے دین کو نکھارتا ہے تو جو یہ تجدید کرتا ہے یہ کون ہوتا ہے یہ مجدد ہوتا ہے اور یہ حدیث بلکل صاف سری مجدد کے بارے میں آتی ہے ہر صدی کے آخر میں ایک مجدد پیدا ہوتا ہے اور اس میں ایک خاص لفظ ہے ان اللہ یباسو بے شک اللہ اس کو مبوس کرتا ہے یعنی اس بات سے پتا چل گیا کہ آپ اور ہم کسی کو مجدد نہیں بناتے بلکہ رب تبارک و تعالی کا فضل جس پر ہوتا ہے وہ مجدد بنتا ہے کیونکہ اللہ اس کو مبوس فرماتا ہے اور جس کو مبوس فرماتا ہے وہ دین کو نکار کر پیش کر دیتا ہے اس حدیث کو امام ابو دعوت کے علاوہ امام حاکم نے بھی لکھا ہے المستدرق کے اندر اور اس کو امام طبرانی نے بھی ماجم العصد میں لکھا میں حدیث صفحہ نمبر ابھی چھوڑ دے رہا ہوں وقت بچانے کے لئے امام دیلمی نے مسند الفردوس میں لیا امام ابن ساکر نے تاریخ دمشق القبیر میں لکھا خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد کے اندر لیا ابن عدین القامل میں امام ابو نائم نے اہلیت الولیاء میں امام جلال الدین سیوتی نے جامع السغیر میں اور امام ابن بجزار نے المسند کے اندر یہ میں نے تین حدیث ہے آپ کے سامنے پیش کی جو مجدد کی تعریف ہے اس میں مجدد کی اوصاف ہے مجدد کی شان ہے اور چونکہ آلہ حضرت فادل بریلوی صدی کے مجدد ہے اس لئے میں نے ارز کیا کہ آلہ حضرت کا ذکر بھی گویا اس حدیث کے تحت آ جاتا ہے آلہ حضرت فادل بریلوی کا جہاں تک تعلق ہے ان کے آبا اور اجڈاد اس کا تعلق یہاں سے نہیں ہندوستان سے بلکہ کندھار سے ان کے آبا اور اجڈاد کندھار تھے خاندانی یا نصبی اعتبار سے پتھان تھے آلہ حضرت قبیل بڑہیچ یا بڑہچ اس سے آپ کا تعلق ہے مگلیہ اہد کے اندار یہ خاندان ہندوستان آتا ہے آلہ حضرت کے خاندان میں سپاہ گری کا پیشہ تھا مطلب فوج میں تھے مگر آپ کے دادا سے پھر یہ معاملہ پلٹا اور حضرت آلہ حضرت فادل بریلوی کے دادا حضرت علامہ رضا علی خان یہ علم کی طرف راغیب ہوئے اور وہاں سے پھر اس خاندان میں علم اور علم کی خدمات کا ایک نیا دور شروع ہوتا ہے والد کا نام حضرت علامہ نقی علی خان رحمت و رضوان آلہ حضرت کی ولادت دس شوال بارہ سو بات ترجری کو بریلی شریف میں ہوئی محلہ جسولی اور انگریزی تاریخ کے اعتبار سے چودہ جون اٹھارہ سو چھپن آلہ حضرت فادل بریلوی کی جو تاریخِ ولادت ہے آلہ حضرت نے خود قرآن عظیم کی ایک آیتِ کریمہ سے اس کے آداد نکالے قرآن عظیم کی آیتِ کریمہ جو سورہِ مجادلہ پارہ ٹھاویس اور آیت نمبر باویس ہے آخری سورہِ مجادلہ کی آخری آیت اس کے جو عدد ہے بارہ سو باتتر وہی عددِ آلہ حضرت کی تاریخِ ولادت اور آیتِ کریمہ کیا ہے گویا آلہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نو اس آیت کے مزداق نظر آتے ہیں اللہ ارشاد فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے ایمان کو نقش کر دیا ہے اور جبریل کو ان کا مددگار بنا دیا روحِ قدس کو پاک روح کو یعنی جبریل مراد ہے ان کا مددگار کر دیا اس آیت کے جو عدد ہے وہ ہے بارہ سو باتتر اور وہی تاریخِ سنِ ولادت ہے آلہ حضرت کا بارہ سو باتتر ہجری آلہ حضرت فاضلِ بریلوی کا مختصر تھا میں ایک تارو پیش کر رہا ہوں اس کے بعد اصل موضوع کی طرح باؤں گا چار سال کی جب آلہ حضرت فاضلِ بریلوی کی عمر ہوتی ہے تو چار سال کی عمر میں قرآنِ کریم ناظرہ آپ نے ختم فرمایا اور ساڑھے تین سال کی جب عمر تھی آلہ حضرت کی تو خود آپ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں جس کو حیاتِ آلہ حضرت میں آپی کے خلیفہ اور آپ کے شاگرد حضرتِ علامہ زفر الدین بہاری علی رحمت الرزوان نے حیاتِ آلہ حضرت جل نمبر ایک سب ایک سو چھے پر ویان کیا کہ آلہ حضرت فرماتی میری عمر کچھ ساڑھے تین سال کی تھی میں اپنے گھر کے سامنے چبوترے پہ ویٹھا ہوا تھا ایک عربی شخص آئے گھوڑے پہ سوار تھے ہندوستان کے معلوم نہیں ہوتے تھے ہندوستانی نہیں تھے عرب کے رہنے والے لگتے تھے انہوں نے مجھے سلام کیا میں نے جواب دیا پھر مجھ سے عربی میں پوچھا کیا تم رضا علی کے بیٹے ہو داپوتے ہو میں نے کہا جی کہا کیا نقی علی خان کے صاحب زادے ہو میں نے کہا ہاں اور پھر اس کے بعد انہوں نے سوال شروع کیا میں جواب دیتا رہا فرماتے پیتالیس میٹ وہ عربی میں مجھ سے گفتگو کرتے رہے پیتالیس میٹ میں ان کو عربی میں جواب دیتا ساڑھے تین سال کی عمر میں آل عزت فاضل بریلوی کے علم کا یہ عالم تھا چار سال میں تو قرآن کریم ناظرہ ختم کیا مگر قرآن عظیم کی ناظرہ ختم کرنے سے پہلے ہی ساڑھے تین سال کی عمر میں عربی زبان میں گفتگو فرمارے ہیں تو کہنا پڑے گا کہ یہ سیکھا نہیں تھا بلکہ اللہ نے سکھایا تھا یہ علمِ لدنی تھا جو عالت کو عطا کیا گیا ساڑھے تین سال کی عمر میں مانے گا بچہ تو ممہ حپا یہ بولتا ہے اور عالی حضرت کی شان یہ ہے کہ ساڑھے تین سال میں آپ عربی میں گفتگو کرتے ہیں چھ سال کی جب آپ کی عمر ہوئی تو چھ سال کی عمر میں جس نے ایڈے ملاد النبی کے موقع پر پونے دو گھنٹے آپ نے مسلسل تقریر فرمائی آٹھ سال کی عمر میں پہلی کتاب لکھی آٹھ سال کی عمر میں شرعہ تھی وہ ہدایت النو کی جو عربی کی گرامر کی کتاب ہے نو صرف نو جو گرامر جس کو کہتے ہیں نو اس پر شرعہ لکھی حالانکہ یہ اتنی مشکل کتاب ہے کہ آج بھی مدرسین جب درد دیتے ہیں تو درد دینے سے پہلے ایک نظر ان کو بھی دھوڑانا پڑتا ہے مگر آٹھ سال کی عمر میں آلہ حضرت فادل بریلوی نے پہلے با مطلب جو ہے قلب اٹھایا اور ہدایت النو کی شرعہ لکھی آٹھ سال کی عمر میں ہی آپ نے پہلا فتوہ دیا حالانکہ یہ فتوہ بحثت مفتی نہیں تھا بازابتہ نہیں تھا اس کا واقعہ یہ ہے حیاتِ آلہ حضرت میں علامہ زفر الدین جلد ایک سب ایک سب تیوید سے فرماتے ہیں کہ اس زمانے کے ایک بڑے آلین تھی ان کا نام تھا مولانا ارشاد رامپوری رامپور کے رہنے والے تھے ان کا فتوہ آیا آلہ حضرت کے والد کے پاس تصدیق کے لئے کہ آپ بھی اس سے متفق اور دستخط کر دیں ٹیبل پہ رکھا ہوا تھا آلہ حضرت فاضل بریلوی کی نظر پڑی آلہ حضرت نے کچھ اس پر اعتراضات کیے اور اس کے بعد اپنی جانب سے ایک دوسرا جواب وہاں تحریر کر دیا اور کانس رکھ کے آپ چلے گئے آلہ حضرت کے والد اللہ ماں نقی علیہ آئے دیکھا تو ایک جواب تو وہ تھا جو مولانا ارشاد رامپوری کا تھا اور دوسرا جواب یہ تھا تو آلہ حضرت کی رائٹنگ دیکھ کر پہچان گئے خط دیکھ کر کہ آلہ حضرت کا کام ہے بلائے آپ آپ بلانے کے بعد فرمایا کہ صاحب زادے یہ آپ نے لکھا ہے کہا جی کہا مولانا ارشاد رامپوری پر آپ نے یہ اعتراض کیا ہے کہا ہاں آلہ حضرت نے ان کے دلائل دیکھے تو بڑے خوش ہوئے اور خوش ہونے کے بعد آپ نے فرمایا کہ صاحب زادے اچھا لکھا لیکن یہ ابھی عمر نہیں ہے کہ ابھی آپ فتوہ دیئے اس وقت منع کر دیا اور جب آلہ حضرت چلے گئے تو اپنے تمام شاگردوں سے کہتے ہیں کہ مولانا احمد رضا میرے صاحب زادے نے جو فتوہ لکھا ہے خدا کی قسم اچھے بڑے سے بڑا بھی ایسا نہیں لکھ سکتا جو احمد رضا نے لکھا لیکن میں نے روکا اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ پہلے کتاب مکمل کر لے اپنا کورس مکمل کر لے اس کے بعد ورنہ ادھر ذہن منتقل ہو گیا تو جو حاصل کرنا چاہتے ہوا دورا رہ جائیں گا تو بزابتہ تو نہیں تھا لیکن آٹھ سال کی عمر میں گویا پہلا فتوہ دیا اور دس سال کی جب عمر ہوئی تو آلہ حضرت نے مسلم السبوت جو کتاب عربی کی اس کا حاشیہ لکھا اور بارہ سو چھہسی ہجری کے اندر تیرہ سال دس ماہ پانچ دن کی جب آپ کی عمر تھی تو آپ عالم ہو کر فارغت تحصیل ہو چکے تیرہ سال کی عمر میں آپ مکمل عالم بھی ہو گئے تیرہ سال کی عمر میں ہی پہلا فتوہ بحیثت مفتی لکھا رضاعت کا مسئلہ تھا آلہ حضرت کے والی کو جب سامنے پیش کیے تو خوش ہوئے دستخدمی کی تصدیق کی اور خود بزابتہ مور بنا کر آلہ حضرت کی سپورت کیر کہا کہ آپ صاحب زادے آپ بحیثت مفتی آپ فتوہ دے سکتے ہیں تو تیرہ سال کی عمر سے مفتی بھی ہو گئے عالم بھی ہو گئے سارے مروچہ جو علوم تھے سب آلہ حضرت نے حاصل کیا اور آپ کی دستار وندی ہو گئی اور اس وقت ایک بات بتا دو حالانکہ بھی موضوع نہیں ہے کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ اشرف علی تھانوی اور آلہ حضرت ایک مدرسے میں ساتھ ساتھ پڑھتے تھے تو اس پر تو میری ایک مکمل تقریر ہے اس کا نام ہے ہمارا مجدد تمہارا مجددد تو ساڑھے تین گھنٹی کی اسی پر تحقیقی تقریر ہے کہ تھانوی صاحب کی سمروں میں کیا کرتے تھے آلہ حضرت کی سمر میں کیا کرتے تھے تو ایک مثال تو میں دیا کہ ساڑھے تین سال کی عمر میں آلہ حضرت عربی میں گفتگو کرتے تھے اور مولانا شاہر علی تھانوی صاحب خود لکھتے ہیں کہ میری عمر پانچ سال تھی تو میں نے اپنے بڑے بھائی کے سر پر پیشاپ کیا اب یہ کلک موضوع ہے میں نہیں چھڑنا چاہ رہا کیونکہ پھر میرا اصل تحقیق کی معاملہ رہ جائیں گا آپ والی تقریب سن لے نیٹ پر جا کے ہمارا مجدد تمہارا مجدد اس میں خود لکھتے ہیں کہ ایک دن میں بیٹھا تھا میرے بڑے بھائی آئے میرے سر پر پیشاپ کرنا شروع کر دیا تو میں نے بھی کھن نس پال لی کہ بدلہ لے کے رہوں گا کہ میں بھی تاک میں تھا ایک دن یہ ہوا کہ بھائی جان بیٹھے ہوئے تھے میں ٹیلے پہ چڑا اور میں نے بھائی کے سر پر پیشاپ کیا اب بھائی جان نے دیکھ لیا کان محمد کا یہ کیا حرکت ہے کہا پہلے انہوں نے شروعات کی تھی تو یہ ان کا مجدد آلہ دا ساڑھے تین سال میں کیا کر رہے ہیں تقریر چار سال کی عمر میں تقریر ہو رہی ہے چھ سال کی عمر میں تقریر ہو رہی ہے ساڑھے تین سال کی عمر میں عربی میں گفتگو کر رہے ہیں چار سال کی عمر میں قرآن عظیم ختم ہو رہا ہے اور یہ پانس سال کی عمر میں بھائی بھی سر پہ پیشاک کر رہے ہیں اور پھر ایک جگہ یہاں بھی لکھا کہا کہ مجھے وہ شرارتیں سوچتی تھی اس مرمے جو اچھے چھوپو نہیں سوچتی تھی ایک مرتبہ ہمارے مامو تھے کہتا مامو صاحب بڑے تھکے تھکائے آئے کام سے والد صاحب نے ایک ٹھیے کے کام پہ رکھا تھا والدہ نے کھانا سامنے رکھ دیا مجھے شرارت سوچی گھر کے سامنے بازار تھا میں بازار گیا ایک کتے کا پلہ پکڑ کے لایا اور ڈال کی رکھا بھی میں ڈال دیا کہتے بیچارے مامو صاحب بڑے سیدھے سارے تھے کچھ نہیں بولے چپ چاپ کھڑے ہو گئے تو یہ تھانوی صاحب شرارت کرتے تھے پاس سال کی عمر میں آلہ حضرت اور تھانوی کی عمر میں کل آٹھ سال کا ڈیفرینٹ تھا آلہ حضرت آٹھ سال اچھرہ بلی تھانوی سے بڑے تھے اندازہ لگا یہ تیرہ سال میں جب آلہ حضرت مفتی ہو گئے تو تھانوی صاحب کی عمر کتی تھی اس وقت کتے سال تو پاس سال میں دیوبن کے مدرسے کب گئے یہ مدرسہ نہیں گئے تھے بھائی کے سر پہ پشاپ کر رہے تھے گھر میں تو ساتھ میں پڑھنا تو بہت دور کی بات آلہ حضرت نے دیوبن کے مدرسے کو بھی کبھی نہیں دیکھا دیوبن کا مدرسہ تو بہت دور کی بات میں چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں کوئی مائیکل آل شیب یہ ثابت کر دے کہ دیوبن شہر میں کبھی آلہ حضرت گئے ہو کبھی دیوبن کے شہر بھی نہیں گئے آلہ حضرت تو مدرسہ تو بہت دور کی بات ہے لیکن میرحال میرا وہ موضوع نہیں ہے پچیس سفر المظفر تیرہ سو چالیس ہجری جمعہ کا دن اور خاص خدبے کا وقت جب خطیب خدبہ دیتا ہے اس خدبے کے وقت آپ کا وصال ہوا بریلی شریف میں جمعہ کے دن اس وقت آپ کی عمر تھی اٹھ سٹھ سال اور آپ نے چوپن سال کل جو ہے فتوہ نویسی میں گزارے تیرہ سال سے اگر آپ مائنس کریں اٹھ سٹھ میں تو کتنے نکلیں گے چوپن سال فپٹی فور اور چوپن سال میں فتاوے تو چھوڑیے آخری وقت کے فتاوے کو جمع کیا شاگردو نے آخری آخری وقت کے فتاوے کو جمع کرنے کا اتمام نہیں کیا گیا جب آخری وقت کے جب جمع کیے گئے تو تیس جلدوں میں فتاوے رضویہ سامنے آتی ہے تیس جلدوں میں اور تیرہ سو کتابیں آلہ حضرت کی مختلف علوم و فلوم پچپن علوم و فلوم پر آتی ہے میں آج آلہ حضرت کے کچھ علوم پر گفتگو کروں گا اور اس کے بعد پھر ہم اصل موضوع کی طرح آئیں گے جس کے لئے آپ کے لئے پروجیکٹر لگایا گیا پہلے میں یہ تو بتا دوں کہ ہمارے امام کی شان کیا ہے ایسا کوئی شان کا کوئی ملوی کسی جماعت میں ہو تو میں دعویٰ کرتا ہوں کہ پیش کر کے دکھا دے اتنے پچپن علوم پر مہارت جس میں سائنس بھی ہے جاؤومیٹری بھی ہے علم کیمیہ بھی ہے علم کیمیہ جاؤومیٹری کی جس کو کہتے ہیں تی بیات ہے فیزکس ہے جس کے اندر میتھمیٹیس ہے اورتھمیٹیک ہے قرآن حدیث تو ایک الگ بات ہے اس کے علاوہ بھی آلہ حضرت نے لکھے لیکن آج میں ایک نیا گوشہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں آلہ حضرت کی کتابیں میں ہم ملایا بھی ہوں دکھانے کے لیے دیکھیں کتنے دیر وقت ساتھ دیتا ہے اٹھاروی صدی تا اب یہ سائنس کے میں علوم پر آلہ حضرت کی معارض بتا رہا ہوں کہ سائنس تا اپنے وقت کے کتنے بڑے تھے آلہ حضرت اٹھاروی صدی تا سائنس یہ مانتا تھا کہ ایٹم کے تکڑے نہیں کیے جا سکتے اب یہ پہلے مجھے اٹم سمجھانا پڑیں گا ورنہ آپ اٹم کچھ اور سمجھ لیں گے اول دے نا کوئی اچھا اٹم آیا ہے ایک ہمارکٹ میں وہ آلہ اٹم نہیں ہے سائنس کی اسطلاح میں اٹم اس سرے کو کہتے ہیں جس کو انگلیس میں کہا ایسا ذرہ جس کو توڑنا ناممکن ہو ایک آخری وہ ذرہ آخری وہ ذرہ جس کو توڑنا ناممکن ہو میں بہت آسانی کر کے سمجھا دوں مثال کے طور پر یہ پلاسٹک کی ڈبی ہے اس کو آپ توڑتے ہیں توڑ کے ایک تکڑا لیتے ہیں ایک تکڑا پھیک دیتے ہیں دوسرے تکڑے کو پھر توڑیں پھر ایک تکڑا پھیک دیں ایک تکڑے کو پھر رکھیں اس کو پھر توڑیں توڑتے رہیں توڑتے رہیں آخر میں ایک ایسا ذرہ بچ جائے یہ پلاسٹک کے تکڑے کا ایک ایسا باریک ذرہ جس کو توڑنا آپ کے لئے ناممکن ہو جائے جس کو آپ مشین سے بھی نہ توڑ سکے اس کو سائنس کی دبان میں کہتے ہیں ایٹم اٹھاروی ستی تک کہا جاتا رہا ہے کہ ایٹم وہ لاش ذرہ ہے اب اس کو توڑنا ناممکن ہے اس کو توڑا ہی نہیں جا سکتا اس کو تقصیر نہیں کیا جا سکتا لیکن اٹھارہ سو اٹھانوے نائنٹی ایٹ اٹھارہ سو ایٹین نائنٹی ایٹ یہ سن یاد رکھے بس یہ سن پر میں گفتگو کر رہا ہوں اٹھارہ سو اٹھانوے نائنٹی ایٹ میں اٹھارہ سو اٹھانوے میں جی جی تھامسن ایک سائنس دا آیا یہ پہلا سائنٹیز ہے جس نے انکشاف کیا جس نے کہا کہ نہیں ایٹم میں ایک منفی نگیٹو ذرہ بھی ہوتا ہے ایک نگیٹو ذرہ بھی ہوتا ہے مطلب اس کو بھی توڑنا ممکن ہے وہ آخری ذرہ نہیں ہے جس کو آپ ایٹم بولتے ہیں اس کو بھی توڑا جا سکتا ہے دوسرا ونیس سو گیارہ میں اس کے جی جی تھامسن کے تیرہ سال کے بعد ونیس سو گیارہ میں ایک سائنٹیز آیا ریتھارٹ فورڈ ریتھارٹ فورڈ کہتا ہے کہ ایٹم تقسیم کیا جا سکتا ہے ایسی مشنریہیں ایجاد کی جا سکتی ہے جس کو سائنس ایٹم کہتا ہے کہ توڑنا ناممکن ہو اس کو بھی توڑا جا سکتا ہے ونیس سو گیارہ میں ریتھرٹ فورڈ نے کہا اور اس کے بعد ونیس سو تیرہ میں یعنی اس سے دو سال کے بعد پھر ایک اور سائنٹس سے آتا ہے اس نے ریسرچ کی جس کا نام تھا نیل بوہر اور نیل بوہر نے کہا کہ اس میں جو خامیہ تھی جیدے تھامسن کے نظریے میں اور ریتھرٹ فورڈ کے نظریے میں اس کو دور کیا اور خامیہ دور کر کے اس نے دنیا میں سائنس کی دنیا میں پہلی بار انکشاف کیا کہ کوئی بھی ذرہ ہو اس میں پوزیٹیو بھی ہوتے ہیں نیگٹیو بھی ہوتے ہیں منفی اور مضبط دونوں ہوتے ہیں الیکٹران اور نیوٹران جس کو کہا گیا ہے سائنس جو پڑتے ہو بچے سمجھ رہوں گی اس بات کو لیکن سب سے پہلی جو تحقیق ہوئی تھی کہ ایتم کو تقسیم کیا جا سکتا ہے وہ سائنس دا کون تھا بھول گئے ابھی جی جی تھامسن کس سن میں کہا اٹھارہ سو اٹھانو اور نائنٹی ایٹ میں مگر آپ تحجب کریں گے اٹھارہ سو اسی میں یعنی ریتہ جی جی تھامسن سے اٹھارہ سال پہلے آلہ حضرت فاضل بریلو نے کتاب لکھی اور اس میں انکشاف کی اور تحقیق کر کے بتایا کہ ایٹم کو توڑا جا سکتا ہے اٹھارہ سو اسی میں پھر آپ سوچ رہوں گے کہ یار جب اٹھارہ سو اسی میں ہی آلہ حضرت نے لکھ دیا تھا تو پھر جی جی تھامسن کا نام پہلے کیوں لیا گیا پھر آلہ حضرت کا کیوں نہیں تو اس میں سنیوں کی ہے ایک بہت بڑی ٹریجڈی آئیے پہلو کتاب کا میں آپ کو دکھا دوں یہ کتاب موجود ہے اب بھی آپ اس کو پڑھ کے آلہ حضرت کی تحقیقات کو دیکھ سکتے ہیں اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہو چکا ہے اردو میں اس کتاب کا نام ہے رسالہ ردے در فلسفہ قدیمہ اور عربیس کا نام بڑا لمبا چوڑا نام ہے اَلْقَلِمَاتُ الْمُلْحَمَا فِلْحِكْمَةِ الْمَحْقْمَا لِوَحَائِ فَلْسَفَةِ الْمَشْعَمَا یہ تلمبہ نام ہے اٹھارہ ساسی میں آلہ حضرت نے لکھا یعنی جے جے تھامسن سے اٹھارہ سال پہلے مگر افسوس کی کتاب اس وقت نہ چھپکے چالیس سال کے بعد ونیس سو بیس میں چھپی تو یہ سنیوں کی جو گفلت تھی اس کی وجہ سے نتیجہ کیا ہوا کہ سائنس کے دنیا کی سب سے پہلی ایٹم پر تحقیق کرنے والے امام احمد رضا تھے مگر ہماری گفلتوں کی وجہ سے یہ ہوا کہ کتاب چالیس سال بعد چھپی اور نتیجہ یہ ہوا کہ اٹھارہ سو اٹھینو کے تحت جے جے تھامسن کا نام صفحہ اول کی فیرسٹ میں آگیا اگر یہ اٹھارہ سو اٹھینو میں ہی چھپ جاتی یا اس سے پہلے چھپ جاتی تو آج دنیا کو ماننا پڑتا ہے کہ ایٹم پر تحقیق کرنے والا جے جے تھامسن نہیں ہیں بلکہ پہلا شخص امام احمد رضا ہے لیکن یہ گفلت آلہ حضرت کی طرف سے نہیں تھی آلہ حضرت فادل بریل بھی تو اپنی تحقیقات کلم بن کر چکے تھے محفوظ فرما چکے تھے یہ ہم جیسے سنیوں کا کام تھا کہ اس رسا جو اس تحقیق کو دنیا کے سامنے لاتے لیکن افسوس اور آج بھی آلہ حضرت کی جو کلمی کتابیں ہیں جو آج تک چھپی نہیں ہیں صرف کلم کی حدو تک رہ گئی ہے اگر آج اس کو دنیا کے سامنے لائے تو ایسے اسی تحقیقات ہیں جس کو دیکھ کر دنیا دنگ رہ جائے کہ جو آج اتنی ترقی کے بعد سائنس نہیں سوچتا وہ آج سے دیڑھ سو اور سو سال پہلے آلہ حضرت فادل بریل بھی سوچ چکے ہیں مگر افسوس کہ ہماری توجہ ان تحقیقات کی طرف نہیں ہیں بلکہ ہم خرافاتوں کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں سنیت کا نام خرافاتی مذہب بنا دیا ہم لوگوں نے اس طرف تحقیق کی ضرورت ہے بہرحال یہ ایک میں نے آلہ حضرت فن کے تعلق سے بتایا ایک علم ہوتا ہے علم فلکیات اور دو میں اس کو علم فلکیات بولتے ہیں ہم لوگ لیکن اگر اس کو میں انگریزی میں کہوں تو جس کو آسٹرومہم 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 آسٹرومی آسٹرومہم آسٹرومی یہ کہتے ہیں علم فلکیات یعنی اس میں کیا ہوتا ہے ستاروں کے بارے میں جو معلومات حاصل کی جاتی ہے چاند کی گردیش سورج کی گردیشیں سیاروں کی گردیشیں اس پر رساج گفتگو ہوتی ہے یہ ایک علم ہوتا ہے یہ بھی ایک سائنس کے تعلق رکھتا ہے اس علم کا سترہ دسمبر ونیس سو ونیس یہ آلہ حضرت کا زمانہ ہے اس وقت ایک بہت بڑا پروپیسر تھا ایک بہت بڑا سائنٹیز تھا جس کا نام تھا البرٹ پروپیسر البرٹ ایف پورٹا اس کا نام ہے کیا ہے البرٹ ایف پورٹا یہ مشیگن ہی انورسٹی تھی امریکہ کی وہاں کا یہ چیف تاؤل سامانے میں اس نے تحقیق اور پتہ نہیں اس کی کیا تحقیق تھی اب آگے بات آ جائیں گی اس نے اپنے ریسرچ کے مطابق ایک بات دنیا کے سامنے لائی اور دنیا کے تمام اخباروں نے اس کو چھاک دیا اس نے کہا کہ سترہ دسمبر تاریخ کے ساتھ لکھا اس نے کہا سترہ دسمبر ونیس سو ونیس کو سورج کے سامنے یہ یہ سیارے آ جائے گی فلا سیار آئیں گا فلا سیار آئیں گا یہ گریہ آ جائیں گا اور ان کی اپنے کشیشیں ہیں سورج کی اپنی کشیشیں ہیں یہ کشیشیں ایک دوسرے پر تکرائیں گی نتیجہ یہ ہوں گا کہ سورج کے اندر کچھ چھید پر جائیں گے سورج کے کچھ چکڑے کچھ حصے ٹوٹیں گے اور دنیا کے ان ملکوں پر وہ گر سکتے ہیں اور دنیا سے یہ ملکوں کا نام و نشان مٹ جائیں اس تحقیق کو پوری دنیا نے مان بھی لیا سارے زمانے کے سائنٹس نے انہوں اس کی حامیہ ملا دی کہا کہ بلکل اس کی تحقیق جو ہے اور اس کی جو پیشنگوی ہے بلکل صحیح ہے یہ پیشنگوی ہے ایسا ہونے والی ہے رجتہ ہونا ہی ہے اس زمانے میں باقیپور سے انڈیا کا ایک شہر تھا باقیپور ابھی پتہ نہیں کیا نام ہے باقیپور ہے یا پتہ نہیں مجھے وہ یو پی والے بتائیں گے یو پی کا ہے وہ باقیپور سے ایک اخبار نکلتا تھا اس کا نام تھا ایکسپریس اس اخبار میں بھی ایک خبر چھپی اور یہ اخبار کسی نے آلہ حضرت فاضل بریلوی کے سامنے پیش کیا اور بتایا کہ پروپیسر البٹ ایف پوٹا کہتا ہے کہ سترہ دسمبر ونیس سو ونیس کو یہ ہونے والا ہے اب پوری دنیا میں خوف کا عالم تھا تو آلہ حضرت فاضل بریلوی کا بریلی شریف سے خود اپنا ایک اخبار نکلتا تھا اور اس کا نام تھا الراسا اپنے ہی نام سے وہ جاری کیا تھا اس میں آلہ حضرت نے کس طوار ایف پوٹا کا رد کیا اور رد کر کے بتایا کہ ایف پوٹا کی پیشنگوی غلط ہے وہ کہہ رہا سترہ دسمبر کو یہ یہ سیارے ان ان جگہوں پر ان ان درجوں میں ہوں گے یہ غلط کہتا ہے بلکہ سیاروں کی گردیشیں اس وقت اس طرح ہوں گی اور اس کا صورت پہ کوئی اثر نہیں پڑنے والا اور نہ صورت کے کوئی حضرت ٹوٹیں گے اس طرح کا کوئی قیامت دنیا میں نہیں آنے والی ہے ایف پوٹا کی پیشنگوی غلط ہے اور یہ ایک جذباتی بات نہیں تھی اسلامی پوائنٹ آف یو سے نہیں تھا بلکہ سائنس کی زبان میں اسی کے نظر یہ کرد کیا اب جب الراسا میں کس طوار چھپا تو کسی نے وہ ساری کس طے نیو آرک کا ایک پیپر تھا نیو آرک ٹائمز اس کا نام ہی تھا نیو آرک ٹائمز اس میں بھیج دیا اس نے آل حضرت کی تحقیق کو انگریزی میں ٹرنلیشن کیا ایپ پوٹا کی تحقیق اور آل حضرت کی تحقیق ساتھ ساتھ چھپنے لگی نتیجہ یہ ہوا کہ اس زمانے کے سائنسدانوں نے آل حضرت کا مذاہ پڑھ کہا کہ صاحب یہ مولوی صاحب ایپ پوٹا کا رت کر رہے ہیں اتنا بڑے سائنسدان کا یہ رت کر رہیں گے کہ مولوی صاحب ان کو کیسا مستا ہے اس بارے میں مگر آپ سب جانتے ہیں اور آپ اپنے بزرگوں سے پوچھیں اگر کوئی اس وقت سنا ہو آپ نے میرے خیال جب اس وقت کے لئے کوئی زندہ شاید بچے نہیں ہوں گے انیس سو انیس کی بات بتا رہا ہوں لیکن آپ تاریخ کی مطالعہ کر لیجئے سترہ دسمبر آیا سترہ دسمبر کو پوری دنیا کے مائر فلکیات بڑی بڑی دربی نے لے کے بیٹھے رہے کہ کیا ہوتا ہے کب چھے دھوتا ہے سورج میں کب اس کے عزت ٹوٹے ہیں سترہ دسمبر جانے دیجئے ابھی دو ہزار پندرہ لگ گیا اب تک ہو قیامت نہیں آئی اب تک ہو قیامت ایپورٹا کی پیشنگوی غلط ثابت ہوئی اور اٹھارہ دسمبر کو نیو آرکھ ٹائم جب چھپا تو اس میں آلہ در فاضل بریلوی کی تعریف کی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ ہم انہیں تو مولانا سمجھ رہے تھے مگر جو انہوں نے پیشنگوی کی تھی اور سیاروں کی گردیشیں ان کی حرکتوں کے بارے میں جو کہا اور جو جو سیاروں کے درجے بتائے تھے اس تاریخ کو سترہ دسمبر کو سیارے وہی پر موجود تھے اب وہ کتاب کونسی ہے وہ چھپ چکی ہے مارکٹ پر موجود ہے آپ چاہے تو لے سکتے ہیں فلال اگر آپ کو الگ نہ ملے تو فتاوی رزویہ شریف کے اندر یا آپ کو مل جائیں گی فتاوی رزویہ کے اندر یہ رسالہ و کتاب موجود ہے اس کا نام ہے معین مبین بہر دور شمس و سکون و زمین یہ ہے وہ رسالہ جو ایپ پوٹا کی اس پیشنگوی کے خلاف ہے اور آلہ نے پوری سائنٹیفک دلیلیں دیئے اس میں کہ ایپ پوٹا کی پیشنگوی میں کیا خامیہ ہے اور ایک بڑی مدھدار بات دیکھئے کتنی دلیلیں سے اس کا رد کیا پتا ہے آپ کو سترہ تو میں سوچنے لگا سترہ ہی کیوں تو میرے خیال آگئے اس نے کہا تا سترہ دسمبر تعالی نے کہا تیرے سترہ دسمبر کو سترہ دلیلوں سے کٹوں گا اور میرا عشق کہتا ہے کہ اگر وہ تیر دسمبر بول دیتا تو آلہ حضرت میں تیسی دلیلیں دیتے لیکن انہوں نے سترہ بہلا تو سترہ ہی دلیلوں سے رد کر دیا اور وہ آج رسالہ پڑھیں فتا رزیوں میں موجود ہے علق سے بھی ملتا ہے تو آپ کی روح خوش ہو جائیں گی آپ کا دل خوش ہو جائیں گا اور آپ دیکھیں گے کہ آلہ حضرت اپنے وقت کے کتنے بڑے سائنٹیسٹ ہیں آئیے ایک نصر کیا بتاؤں زمین کی گردش کے تعلق سے فیسا گورت جس کو انگریزی میں پیتھا گورت کہتے ہیں اور ہمارے اردو بولنے والے اس کو فیسا گورت بولتے ہیں انگریزی میں پیتھا گورت اس کے بعد سارے آرثومیٹک کے وہ اصول ہیں جو پڑھائے جاتے ہیں سائنٹیس ہے جو کہتا ہے کہ زمین گردش کرتی ہے فیسا گورت سے پہلے دنیا میں کوئی نہیں کہنے والا تھا کہ زمین گردش کرتی ہے آج بھی یہی مانا جاتا ہے کہ زمین جو ہے گردش کرتی ہے گردش گھومتی ہے سورج کے اردیت گھومتی ہے اور زمین کے اگر چان گھومتا ہے فیسا گورت نے جب یہ پیشنگو بھی کی تو زمانے میں چرچ نے اس کو اس بات پر سزا دی چرچ عیسائیوں کا جو دھارمی استعال ہوتا ہے ان کا وجہ یہ تھی کہ بائبل میں بھی لکھا ہے زمین نہیں گھومتی ہندو کی جتنے گرنٹ ہے اس میں بھی لکھا ہے کہ زمین نہیں گھومتی تو گویا ان کے نزدیک اس نے دھرم کے خلاب مذہب کے خلاب عیسائیت کے خلاب ایک اصول اور بات بیان کی چرچ نے اس کو سزا سنائی اور فیسا گورت کو اس زمانے میں موت کی سزا دی گئی تھی اب اس کا جب انجام لوگوں نے دیکھا تو اس کے بعد کسی بھی سائنٹہ نے یہ کہنے کی جورت اور ہمت ہی نہیں کی کہ زمین گردش کرتی ہے لیکن اٹھارہ سو اسی کے اندر فیسا گورت سے کچھ پہلے فیسا گورت کے کچھ بات محب کیجئے گا فیسا گورت بہت قدیم سائنٹہ ہے اس کے بعد پروپیسر کاپر میکس ایک سائنٹیس آیا اور پروپیسر کاپر میکس نے پھر ہمت کر کے کہا کہ نہیں فیسا گورت کا جو نظریہ پیتھا گورت کا وہ صحیح ہے زمین گردش ہی کرتی ہے تو لوگوں نے اس کو کچھ توجہ دی کچھ لوگوں نے سنا کچھ لوگوں نے مانا کچھ نے نہیں مانا بہت اس کو فیلال سزا تو نہیں دی گئی کہا کہ بھائی ایک کو تو سزا دے چکے اب ایسے بولنے والے بہت پیدا ہوں گے کس کس کو ہم سزا دیں گے اس کو تنبیہ کی گئی ڈاڈ ڈپڑ کر کے اس کو خاموش کرا دیا گیا لیکن اٹھارہ سو اسی کے اندر پھر ایک بہت بڑا مشہور سائنس دا آیا جس کا نام ہے پروپیسر آئین اسٹائن آئین اسٹائن نے بھی کچھ تجربات سے اور کچھ دلیلوں سے بات کی اور دلیلوں کو پیش کر کے کہا کہ زمین گھومتی ہے گردش کرتی ہے اور پھر سیکنڈ اس کی رفتار یہ ہے اور وہ ہے پوری دنیا بھر کی اس نے تحقیقات پیش کی اس زمانے میں آلہ حضرت کے ایک شاگر تھے وہ عالم بھی تھے اور اپنے وقت کے بہت بڑے ماہرے سائنس بھی تھے ان کا نام تھا مولوی حاکم علی صاحب لاہور کے رہنے والے تھے آلہ حضرت کو انہوں نے خط لکھا اور یہ خط فتاوی رزویہ کی ستاویسوی جل کے اندر موجود ہے اور خط لکھ کے کہتے ہیں کہ حضور آلہ حضرت کے مریبی تھے کہا حضور پروپیسر آئین اسٹائن نے کہا کہ زمین گھوم رہی ہے اور دنیا کے سائنس دانوں نے اس بات کو قبول کر لیا تو آپ بھی اس کو قبول کریں اور قرآنی آیتوں سے اور حدیثوں سے فوراں کچھ تائیڈ میں اسی چیزیں لکھ کر سامنے لائیں جس سے ہم سائنس دانوں کو دکھا سکے کہ جس کے بارے میں تم آج کہہ رہے ہو اس بارے میں قرآن چودہ سو سال پہلے بتا چکا ہے تو آپ ہمارے ساتھ متفق ہو جائیے اور انہوں نے جملہ لکھا ہے کہ حضور آپ میرے ساتھ متفق ہو جائے کیونکہ میں بھی مانتا ہوں کہ زمین گردش کر رہی ہے تو فتح رضوے کی ساتھوی ستاویسوی جل جو ابھی موجودہ نہیں تھی جلدوں میں آئیے اور اس کا صفحہ دو ستاویس اس پر آلہ حضرت نے جواب کیا دیا سننیجئے کیونکہ اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ زمین گردش نہیں کرتی بلکہ ٹھہری ہوئی ہے یہ اسلام کا نظریہ ہے اور اس کے تعلق سے قرآن میں بہت ساری آیتیں حدیث بھی موجود ہیں تو آلہ حضرت نے ان کے لئے ایک پورا رسالہ لکھا مستقل وہ ستاویسی جل میں رسالہ موجود ہے یہ فتح رضوے کی ستاویسوی جل اور رسالے کا نام ہے نزول آیاتی فرقان بسقون و زمین و آسمان اس میں قرآن کی دلائل دیئے حدیثیں نقل کر دی تفاصل نقل کی اور ان کو فرمایا ان سے فرمایا کہ دیکھو اس کو پڑھئے آپ قرآن کہتا ہے کہ زمین گھومتی نہیں ہے حدیثیں بتاتی ہیں کہ زمین گردش نہیں کرتی تفاصیر کہتے ہیں کہ زمین گردش نہیں کرتی بلکہ ساقی نے رکی ہوئی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ میں اگر آپ سے متفق ہو جاؤں تو سائنس مسلمان ہو جائیں گی سائنس دا دیکھیں گے تو بڑے متاثر ہوں گے اور اسلام لے آئیں گے کہ دیکھو سب قرآن تو چودہ دو سال پہلے کہہ چکا ہے مگر آلات کی سوچ دیکھیں کتنی آلہ درجے کی سوچ ہے جہاں ہمارے ذہن نہیں جاتے وہ آلات کا ذہن جاتا ہے کہا میرے عزیز سائنس یوں مسلمان نہ ہوں گی کہ چتنے مسائل میں سائنس کو اسلام سے اختلاف ہے ہم ہر مسئلے کو سائنس کے مطابق مورتے جائے تو ہوا یہ کہ اسلام سائنس نے قبول نہیں کیا بلکہ اسلام نے سائنس قبول کر لیا بات سمجھ میں آرہی ہے جملہ نہیں سمجھ میں آیا چلی تھوڑا سا آسان کرتا ہوں بھائی سائنس جانوں نے ایک بات کہی مثال کے دور پر سائنس آگے کہتے ہیں انسان بندر تھا قرآن کہتا ہے نہیں انسان کو ہم نے حسین و جمیل چہرے پر پیدا کیا اب سائنس کو اگر سمجھانے بیٹھے آپ تو آپ بھی کہے نہیں حضرت آدم ماز اللہ سمجھانے کے لئے کہے حضرت آدم جو تھے ان کی شکل اچھی نہیں تھی تو ہوا یہ کہ آپ نے سائنس کو مسلمان نہیں کیا بلکہ اسلام نے سائنس قبول کر لیا بلکہ ہونا یہ چاہیے آلہ فرماتے ہیں کہ جتنے معاملات میں جتنے مسائل میں سائنس کو اختلاف اسلام تھے وہاں پر اسلام کے نظریے کی تحقیق کر کے اسلام کے نظریے کو اجاگر کیجئے تب سائنس مسلمان ہوں گی اور اس کے بعد آلہ حضرت نے پھر ایک کتاب لکھی پوری ایک کتاب تو وہ لکھی جو میں نے آپ کو دکھایا جس کا نام تھا نزولِ آیاتی فرقان بسکون و زمین آسمان اور دوسری کتاب لکھی جس میں سائنٹیفک دلیلوں سے ثابت کیا اس میں قرآن و حدیث کچھ بھی نہیں صرف سائنٹیفک دلیلوں سے ثابت کیا اور کہا کہ زمین رکی بھی ہے اور اس کے اندر آلہ حضرت نے ایک سو پانچ دلیلیں دی جس سے بتایا کہ زمین ساکین گردش نہیں کرتی یہ وہ کتاب آپ کے سامنے جس کا اردو میں نام رکھا گیا زمین ساکین ہے اور اس کا آلہ حضرت نے جو عربی نام رکھا تھا وہ تا فوز مبین در رد حرکت زمین یہ ابھی موجود ہے آپ کو مل جائے گا یہ میرے سامنے موجود ہے اس کے اندر ایک سو پانچ دلیلیں دی آلہ حضرت نے اور یہ رسالہ اب انگریزی میں بھی چھپ چکا ہے یہ ہے انگریزی میں جس کا ترجمہ پروپیسر عبرار حسین صاحب نے علام اکبال اوپن یورسٹی کے انہوں نے ایک انگریزی ترجمہ کے دو ترجمہ ہوئے ہیں اور ایک دوسرا عبدالحمی صاحب جو ہیں انہوں نے کیا ہے اردو سے انگریزی میں ترجمہ جس کا نام ہے ایف فائر سکسید ریفورٹنگ موشن آف ارث یہ انگریزی میں بھی آ چکی ہے بیرہ اللہ بھی میں کچھ چیز اس پر بتانا چاہ رہا ہوں سائنس یہ مانتا ہے کہ کوئی بھی چیز جب گردش کرتی ہے کوئی بھی سیارہ تو اس میں دو طاقتیں قوتیں ہوتی ہے ایک جازبیت کی اور ایک نافریت کی جازبیت یعنی کشش کھیچنے کی صلاحیت اور ایک نافریت یعنی پھیکنے کی بھگانے کی جس کو انگریز میں کہتے ہیں اٹریکشن فورٹیشن جب تک یہ چیز نہ مانی جائے جازبیت یعنی کھیچنے کی طاقت اور پھیکنے کی طاقت تب تک کوئی چیز گردش میں نہیں آ سکتی آلہ حضرت نے پچاس دلیلوں سے جازبیت کا پہلے رد کیا کہا کہ سیاروں میں جو کشش آپ ثابت کرتے ہیں زمین کے اندر اور اس کشش کی بنیاد پہ گردش مانتے ہیں تو پچاس دلیلوں سے رد کیا کہا کہ زمین میں کشش نہیں ہے گریوٹی نہیں ہے زمین میں سائنس گریوٹی کو مانتا ہے آلہ حضرت گریوٹی کو نہیں مانتے اور نافریت یعنی پھیکنے کی صلاحیت اس کا بارہ دلیلوں سے رد کیا اور حرکت زمین پر ترتالی اس کل ایک سو پانچ دلیلوں سے آلہ حضرت نے ثابت کیا کہ زمین نہیں گھومتی آلہ حضرت کے بہت بعد تقریبا پنرہ سے بیس سال کے بعد سرسید احمد خواہ صاحب ہے جن کو آپ بھی جانتے ہوں گے انہوں نے بھی کتاب لکھی اور ان کا بھی نظریہ یہ ہے سرسید صاحب کا کہ زمین گردش نہیں کرتی اور انہوں نے اس کتاب کا نام رکھا قولِ مطین در ابتالِ حرکتِ زمین مگر آلہ حضرت کی خاصیت یہ ہے کہ آلہ حضرت پہلے شخص ہے جو کہہ رہے ہیں کہ زمین رکی بھی ہے گردش نہیں کرتی جس وقت ساری دنیا زمین کی گردش کو تسلیم کر چکی تھی اور دوسرا آلہ حضرت نے فوض موبین میں جتنے دلائل ایک سو پانچ یہ سب سائنٹیفک دلیلیں دیا قرآن و حدیث سے نہیں اس لئے کہ بعض سائنسدانوں کو سمجھانا ہے سائنسدہ قرآن و حدیث نہیں مانیں گے جب تو تک ان کے مجاز کے حضرت سے دلائل سے بات نہ کی جائے اور سرسجیہ صاحب نے کیا قرآن و حدیث کی بات کی بہرحال آلہ حضرت کی جب یہ کتاب مارکٹ میں آئی تو اس کو انگریزی میں ٹرانلیشن کر کے جرمن بھیجا گیا اٹلی بھیجا گیا امریکہ کی انورسٹی وہاں بھیجا گیا تو جرمن کے ایک سائنسدہ وہاں کے جب آلہ کی کتابوں کو انہوں نے پڑھا تو سو سائنسدہ آلہ حضرت کی تحقیق سے متفق ہوئے اور متفق ہوکے انہوں نے ایک پوری کتاب لکھی جس کا نامی ہے کتاب کا ہندرد آثار اگینس آئین اسٹائن یہ کتاب کا نام ہے انہوں نے سو سائنسدہ انہوں نے آلہ سے اتفاق کیا کہا کہ مولانا احمد رضا کی جو تحقیق ہے وہی صحیح ہے کہ زمین گردش نہیں کرتی آئین اسٹائن کا نظریہ غلط ہے ونیس سو اکیسی میں گلیسو کے ایک سائنسدہ ہے گلیس کو کنٹری کا نام میں نام سنا ہوں گا آپ نے پروپیسر وائن برگ ان تک جب آلہ کی کتاب پہنچی تو یہ بھی سائنسدہ ہیں انہوں نے بڑی ریسرچ کیا اور آلہ کے نظریہ پر غور کیا اب متاثر ہوگا بھی ایک کتاب لکھی کتاب کا نام ہے دا فست تھری منٹس اور اس کتاب میں لکھتے ہیں وہ کہ آئین اسٹائن کا نظریہ غلط ہے اس سائنسدانوں کو دوبارہ ریسرچ کرنی چاہیے لیکن بہرحال آج سائنس اس پر زیادہ زور دیتی ہے کہ گردش زمین کرتی ہے لیکن میں آلہ حضرت سے کی ایک شان یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آلہ حضرت صرف ایک محض مولوی نہیں تھے بلکہ اپنے وقت کے ماہرے سائنسدہ ماہرے علم میں علوم میں سائنسدہ بھی تھے ماہرے طب بھی تھے طب پر بھی کتابیں آلہ حضرت کی آرثمیٹک میٹھمیٹیس اس پر بھی آلہ حضرت کی کتابیں ایک ایک پہ بات کریں تو کافی لمبی بات ہو جائیں گی گرامو فون کا نام سنا ہوں گا آپ نے لیکن بہرحال کچھ پڑے لکھے لوگ بیٹھے ہیں کل اطراز نہ کریں اس لئے میں ایک بات وضاحت کر دوں دیکھیں زمین رکی ہے یا گردش کرتی ہے ایک نظریہ ہے سمجھ رہے نا اور نظریے رد ہوتے ہیں نظریے اٹل نہیں ہوتے ہیں جیسے کہ سائنس پہلے مانتا تھا کہ انسان بندر ہے مگر آج کے موجودہ سائنس دا نہیں مانتے ڈاروینگ پہلا سائنٹیز ہے جو کہتا تھا انسان بندر ہے بندر سے بدلتے بدلتے انسان بن گیا لیکن لیمارک نام کا ایک سائنٹیز آیا اس نے ثابت کیا کہا کہ نہیں ڈاروینگ کی تھیوری غلط ہے انسان کبھی بندر نہیں رہا اور اگر بندر بدل کے انسان بن گیا تو یہ بندر بندری کیوں رہے گئے پھر یہ انسان کیوں نہیں بن سکے اور پھر انسان کا ڈیولپمنٹ یہیں آکے کیوں رک گیا پھر اور کیوں نہیں شکلیں بدر رہے لیمارک نے رت کر دیا آج پوری سائنس جو ہے لیمارک کو مانتے ہیں ڈاروینگ کی تھیوری کو رت کرتی ہے پہلے کے سائنس دا کہتے تھے سورج رکا ہوا ہے گردش نہیں کرتا آج کے موجودہ سائنس دا مانتے ہیں کہ سورج گردش کرتا ہے تو ایسے بہت سارے نظریے ہیں جس پر بڑی طویل بحث کی جا سکتی ہے کہ پہلے سائنس کچھ اور مانتا تھا اب کچھ اور مانتا ہے تو مطلب یہ ہوا ہے کہ ایک نظریہ ہے تو بالفرض ہمارا تو یقین یہ ہے کہ آلہ حضرت کا ہی نظریہ سائی ہے بس شرط کے اس پر تاثب کے بغیر تحقیق کی نگاہ سے دیکھا جائے تو آلہ کے دلائل آپ کے سمجھ میں آئیں گے لیکن اگر بالفرض کوئی آلہ حضرت کی تحقیق سے متفق نہ ہو ہم اس کے کچھ نہیں کہتے اور نہ ہم اسے برا کہتے ہیں نہ ہم آلہ حضرت کی شان میں اس کو کمی سمجھتے سے لیے کہ آلہ حضرت کی شان یہ نہیں ہے وہ ایک سائنس دا نہیں تھے بحثیت وہ تو خاص عالی میں دین تھے دین کی خدمت کے لئے پیدا کیے گئے تھے یہ تو ان کی ایک اجازی خصوصیات ہے ایک خصوصیت ہے کہ باوجود مولانا ہو کے ان علوم پر بھی مہارت رکھتے تھے یہ تو خاصیت ہے ان کی بہرحالہ یہ گرامو فون آپ نے سناوں گا گرامو فون آلہ حضرت کے زمانے میں گرامو فون ایجاد ہوا گرامو فون کیا ہوتا دیکھاؤں گا اب کسی کسی پرانے گھروں میں ہے جو امیر ہوتے تو انہی کے گھروں میں ہوتا تھا پونگا جیسا ہوتا تھا ریکارڈ رکھا جاتا تھا اس پر سوئی رکھ دی جاتی تھی وہ ریکارڈ گمتا تھا گانے بچتے تھے آواز بچتی تھی آلہ حضرت کے زمانے میں گرامو فون ایجاد ہوا تو آلہ حضرت سے کسی نے سوال کر دیا سوال یہ کیا کہ حضرت گرامو فون میں اگر قرآن ریکارڈ کیا جائے تو اس کا سننا کیسا نات ریکارڈ کی جائے تو اس کا سننا کیسا اب سوال تو اتنا ہی تھا آلہ حضرت کچھ آئیے تھا ایک چھوٹا سا جواب دے دیتے کہ جائز ہے یا نا جائز ہے مگر آلہ حضرت کی شان دیکھیں گرامو فون پر پورا ایک رسالہ لکھ ڈالا اور رسالے کا نام کیا ہے آئیے وہ بھی آپ کو دکھا دوں میں اس کا نام ہے یہ بھی فتح و رضویہ کے اندر موجود ہے الکشف الشافیہ حکم فون جرافیہ پورا رسالہ لکھا اور اس میں آلہ حضرت نے پہلے تو یہ بتایا کہ گرامو فون بنتا کیسے ریکارڈ بنتا کیسے جو ریکارڈ چلتا ہے جس میں ریکارڈ ہوتا ہے اس میں اسپریٹ ہوتی آلہ حضرت کہتے اور اسپریٹ شراب کے حکم میں تو اس میں قرآن کو ڈالنا جائز نہیں مگر کسی نے ڈال دیا ہے تو اس کو گناہ ہوں گا اور آپ کے پاس آیا تو کہتے ہیں بعض چیزوں میں اس کے سننے کا حکم اصل ہے بعض چیزوں میں اصل کا نہیں مثال کے طور پر قرآن سن رہے ہیں تو سننا جائز ہے مباہ ہے مگر اس سے آیت سجدہ سنیں گا تو سجدہ تلاوت واجب نہ ہو کہتے ہیں گانا سنیں گا قوالی سنیں گا فیض کی سنیں گا اس پر حرام کا حکم لگیں گا یہ نہیں ہے کہ وہ آواز تو مسنوی ہے کوئی انسان کی تو انسان توڑی ہے وہ تو مشین کہہ رہی ہے لیکن حکم وہاں تو بعض معاملوں میں اصل کا حکم بعض معاملوں میں اصل کا حکم نہیں لگیں گا اور اس کے بعد اللہ حضرت نے پھر آواز کی لہروں پر بحث کی کہ گرامو فون آواز پیدا کیسے کرتا ہے یہ ہمارے کانوں تک کیسے آتی ہے اور جو ہم سنتے ہیں تو یہ سنتے کیسے ہیں کانوں کے پردے کیسے ہوتے ہوا کے اندر آواز کا ارتیاج کیسا بکتا ہے پردوں پہ کیسے ہوا سرنداز ہوتا ہے پھر وہ آواز ہم کیسے محسوس کرتے پورے علم سوتیات جس کو کہتے ہیں یہ ایک پورا علم ہے علم سوتیات جس کو فونٹیشن سائنس کہا گیا انگلیش میں پورے فونٹیشن سائنس پر کی گتھیوں پر باری کیوں پر گفتگو کیا لگے ایسا کوئی محقیق دیوبن میں ہو تو میں چیلنج کرتا ہوں مجھے دکھاؤ کوئی غیر مقلیدوں میں ہو تو دکھاؤ اب دیکھیں لوگ آلہ سے اسی سوال پوچھتے ان کو بھی پتا تھا گنگوئی کے پاس کچھ نہیں ہوا جانا ہی نہیں ہے وہاں تو کوئے حلال ہے بلکہ جب نوٹ ایجاد ہوا تھا نا ملکہ وکٹوریا کے تصویر ہندوستان میں نوٹ شروع ہوا علماء پریشان ہوئے کہ بھئی کیا کریں اس بارے میں مطلب یہ ہے کہ اس پہ تصویر ہے ملکہ وکٹوریا کی تصویر اسلام میں حرام اس کو جیب میں رکھنا کیسا نماز پڑھنا کیسا استعمال کرنا کیسا اس پہ زکاة دینا کیسا اس لئے کہ یہ نوٹ ہے کاغذ ہے مال نہیں ہے دھات نہیں ہے سونا چاندی نہیں ہے یہ سب سوالات تھے لوگوں نے سوالات گنگوئی صاحب سے پوچھے تو گنگوئی صاحب نے ایک لین میں جواب دیا سوال ہے دو سفے کا سوال کتنا ہے دو سفے کا تھانوی صاحب کا گنگوئی صاحب کا جواب ایک لین کا ہے فقیر کو تحقیق نہیں فقط بندہ عبدالرشید گنگو فقیر کو تحقیق نہیں یہ حالت ہے ان کے ہاں کی اور اشرف علی تھانوی یہ بڑا تیر مارا کہا کہ سب نوٹ میں زکاة نہیں ہوں گی ایک رسالہ لکھا ہوں انہوں نے اس میں لکھا اس کا نام ہے بوادر النوادر یعنی کتاب کا نام ہے ان کی اس میں لکھا کہ نوٹ پہ زکاة نہیں ہوں گی زکاة سکھوں سے ہی ادا ہوں گی اس لیے کہ نوٹ مال کے حکم میں نہیں ہے سمن نہیں ہے اس پہ وعدہ ہے چیک ہے اس پہ لکھا ہوتا ہے میں دھارک کو سو روپے دینے کا وچن دیتا ہوں یہ وچن ہے وعدہ ہے تو وعدے پہ زکاة تھوڑی ادا ہوتی ہے مال پہ ادا ہوتی ہے جب تک سکھوں سے ادا نہیں کیوں گی نہیں اب جتنے دیوبندیوں سے گداریش ہے کہ اپنے حکیم الامت کے فتحے پہ عمل کریں اور اگر ایک لاکھ کی زکاة تھے تو ایک لاکھ کے سکھے لائے پہے اللہ نے کہا بولے لو بیٹا زکاة تو وہ فقیر بھی بولیں گا اور اکشا تیرا باب لا کے دیں گا کہ اس کو لے جاؤں کیسے یہ ہے ان کے ہاں کے علوم چلی اللہ کا کرم ہے حالانکہ بہت کم مجمع ان طرح کی تقریروں کو سنتا ہے اب میرا مجاز یہ ہے ابھی رستے میں بات ہو رہی تھی میں ایک تقریر میں بھی کرنا چاہ رہا ہوں کسی اچھے موقع پر اس کا نام یہ ہے گنگوہی صاحب کی علمی صلاحیت اور ایک عنوان ہے میرے پاس وہ بھی ہے انشاءاللہ کسی موقع پر آئیں گی اور آپ جو نیٹ چلاتے ہیں دیکھتے ہیں انشاءاللہ سنیں گے وہ تقریر حکیم الامت کی علمی صلاحیت حکیم الامت کا دعا لیے علی فادت الیومی کتابیں ان کی ملفزات کہتے ہیں گھر کی صفائی ہو رہی تھی میرا ہی لکھا وہاں فتوہ نکل آیا اب میں پڑھتا ہوں تو میری سمجھ نہیں آتا کہ کیا لکھا تو ایک جگہ لکھتے ہیں دیکھئے یہ ہے جماعت انہوں نے خود لکھا خدا کی قسم ہمارے مولانا نے لکھا انہوں نے اپنی کتابوں میں خود لکھا ہے حوالہ دکھانے کی میری ذمہ داری میں قبول کرتا ہوں ذمہ داری کو جب چاہو بلالو دکھا دوں آپ کو کسی گاؤں میں گئے ہوں گے تخبی کرنے رات تقریر سے دیر سے لوٹا قرآن کا ترجمہ کرنے بیٹھا نین کا غلوہ تھا نین کا غلوہ تھا گر گر پڑتا تھا نین کے اندر بار بار گرتے تھے قرآن کا ترجمہ کرنے بیٹھا کچھ کا کچھ کر گیا بتائیے یہ حال ہیں ان کے کیا بات کریں گے یاری آل حضرت کے مقابلے پر یہ صرف پرفگنڈہ کرتے ہیں کہ بریلی جاہیل ہوتا ہے میں کہہ دا ہوں تمہارا واسطہ ہم جیسوں سے نہیں پڑھا ہے تم تو ہاں آل حضرت کے غلاموں سے بات نہیں کر سکتے تو آل حضرت کے سامنے تم کس کو گھڑا کرو تو یہ فولیٹیشن سائنس پر کتابِ آل حضرت کی اور آئیے ایک چیز پانی کا رنگ کونسا ہوتا ہے پوچھو درہ دیوبندیوں سے کونسا ہوتا ہے ان کو بولیں گے ہمارا ہی رنگ نہیں مانو ہمیں تو تمہارا پانی کا کیا بتا ہے پانی کے رنگ کے اوپر تین نظریہ ہے اور یہ پہلے کے علماء کے آج کے نہیں آل حضرت سے کئی کئی سو سال پہلے کے علماء ہیں تین نظریہ ہے پہلا نظریہ پانی کا کوئی رنگ نہیں ہے کلرلیس کوئی رنگ ہی نہیں ہوتا اور یہ نظریہ کس کا ہے حضرت علامہ احمد بن ترکی مالکی رحمت اللہ تعالی بہت بڑے امام ہیں اپنے وقت کے عالی میں دیکھیں تحقیق کی بات ہے اس سے کسی کی تنقیز نیرہ مقصود نہیں ہے نماز اللہ کسی کی تذلیل یہ تو ہمارے امام ہیں بھائی لیکن اللہ جس کو جو بسارت دے دے علمے اس کی الگ بات ہے دوسرا نظریہ پانی کے بارے میں پانی کا رنگ سفید ہے اور یہ نظریہ ہے حضرت علامہ یوسف بن سعید اسمائل مالکی رحمت اللہ علیہ کا پانی کا رنگ تو ہے مگر کونسا کلر ہے سفید اور تیسرا نظریہ ہے کہ پانی کا رنگ کالا ہے پانی کا ایکچول رنگ کونسا ہے سیاہ کالا اور یہ نظریہ ہے حضرت علامہ سفتی رحمت اللہ تعالی کا آلہ حضرت نے اپنے پہلے کے تینوں نظریوں کا رت کر دیا اور رت کر کے تحقیق پیش کی کہ پانی کا رنگ نہ سفید ہے نہ کالا ہے نہ وہ کلر لیسے رنگ ہے مگر کالا بھی نہیں ہے کلر لیس بھی نہیں ہے مگر آئیے ان علماء کے دلائل دیکھیں اور پھر آلہ حضرت ان دلائل کا جواب کیسے دیتے ہیں پہلا نظریہ پانی کا یہ تھا کہ اس کا کوئی رنگ نہیں اور یہ نظریہ تھا لامہ احمد بن مالکی احمد بن ترکی مالکی رحمت اللہ علیہ کا تو وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ پانی کا رنگ نہیں ہوتا کلر لیس ہوتا ہے پانی وہ کہتے ہیں اس لیے کہ پانی جس برتن میں بھی رکھا جائے وہ برتن کے رنگ کو پانی قبول کر لیتا ہے مثال کے دور پہ ہرے برتن میں آپ پانی ڈالے تو پانی آپ کو کونسے کلر کا دیکھیں گا ہرہ دیکھیں گا نیلے برتن میں ڈال دیا آپ تو نیلا دیکھیں گا بلکہ پانی میں جو رنگ ملاو پانی اس رنگ کا ہو جاتا ہے تو گویا وہ اپنا کوئی رنگ نہیں رکھتا پانی بڑا لطیف ہوتا ہے لطافت کی وجہ سے ہر رنگ کو قبول کر لیتا ہے آلہ حضرت حدیث سے جواب دیتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ کیسے کہتے ہیں کہ پانی کا رنگ نہیں ہوتا حالانکہ آلہ حضرت پہلے کہے لیکن ان کو مخاطب کر رہے ہیں کہتے ہیں کیا یہ حدیث آپ کی نگاہ سے نہیں گزری کہ اللہ کے نبی نے فرمایا وضو کے پانی کے تعلق سے کہ جس پانی میں تین چیزیں تبدیل ہو جائے جس پانی میں تغیر ہو جائے وضو کے لائق نہیں پہلا سرکار نے فرمایا اگر پانی میں بو آ جائے وضو کے لائق نہیں پانی کا مسا بدل جائے وضو کے لائق نہیں اور تیس رہا پانی کا رنگ بدل جائے تو مطلب پانی کا اپنا رنگ ہوتا ہے اور وہ بدل جائے تو وضو کے لائق نہیں تو اگر رنگ نہ ہوتا تو ہاں کا کیوں کہتے رنگ بدل جائے تو مطلب رنگ ہوتا ہے اس کا اب کوئی تو رنگ ہوتا ہے تب ہی تو بدل آئے اچھا اس پر ایک بڑی پیاری بات یاد آ رہی ہے انشاءاللہ میں منوسوں کے بھی چہرے دکھاؤں گا آپ اتمنال رکھیں صبح فلائٹ ہے میری لیکن اب اچھی بات ہو رہی تو اچھی زیادہ سنیں ان پی تو دیکھتی رہتے ہیں اب دیکھیں خاص بات دیکھیں آپ وضو بناتے ہیں سب سے پہلے وضو کیا میں کیا کرتے ہیں ہاتھ دوتے ہیں پھر کلی کرتے ہیں تیسرا ناکمہ پانی ڈالتے ہیں اچھا وضو میں فرض کتنے ہیں اور چار کون کون سے فرض ہیں چہرہ دونا ہاتھ دونا مسا کرنا پیر دونا اور یہ تین جو چیزیں آپ نے پہلی بتائی ہاتھ دونا ناکمہ پانی ڈالنا اور پلی کرنا یہ فرض ہے کہ سنت اور سنت وہ ہے جو آقا نے کیا فرض وہ ہے جس کا اللہ نے حکم دیا تو حکم خدا پہلے ہونا چاہیے تھا رسول کی عذاب آدھ میں ہونا چاہیے تھا ہے نا مگر سنت پہلے اور فرض بعد میں پہلا فرض ہے چہرہ دونا آپ چہرہ نہیں دھو لیں ڈائریک بلکہ پہلے ہاتھ دو رہے ہیں پھر کلی کر رہے ہیں پھر ناک پہ پانی ڈال رہے ہیں آپ فرض ادا کر رہے ہیں تو ایک صاحب کے دہن میں خیال آ گیا کہ یہ کیا بات ہے اللہ کا حکم تو بڑا ہوتا ہے تو اللہ نے جو اپنے بندوں پہ حکم نافذ کیا اسے پہلے لانا چاہیے تھا سنت کو بعد میں تو یہ کیا بات ہے کہ پہلے سنت اور بعد میں فرائز تو اس نے علماء سے پوچھنا شروع کیا تو ہر علم یہی جواب جاتا بھئی اللہ کا حکم ہے مان لیجئے رسول اللہ نے ایسا ہی وضو کر کے بتایا ہے وہ ایسے ہی کرنا ہے وہ مطمئن نہیں ہوتا کہتا مجھے عقل سے سمجھاؤ تو کوئی عقلی تھا اور پہ اس کو سمجھا نہیں پا رہا تھا یہاں تک کہ بلے لی شریف آتے ہیں تو اتفاق کے بعد کہ آلہ حضرت نماز زہر کے لیے اپنی مسجد میں گئے اور وضو بنا رہے ہیں یہ اس وقت پہنچے سلام کے السلام علیکم کہا حضرت ایک مسئلے کے لیے حاضر ہوا ہوں نماز کے بعد اگر وقت عطا فرما دے تو بڑی نمازی شوں گے آلہ نے فرمایا پوچھے کیا پوچھنا ہے کہا حضرت مسئلہ بڑا پیچیدہ ہے بڑے علماء سے پوچھا کوئی جواب نہ دے سکا آلہ فرماتے ہیں آپ پوچھئے تو اگر مسئلہ مشکل ہوا تو نماز کے بعد بتائیں گے آسان ہوں گا تو ابھی فقیر عرض کر دیں گا وہاں مشکل کوئی تھی نہیں وہ سوچتے لگے کیسے بتا دیں گے بڑے بڑے علامہ نہیں بتا سکے انہوں نے پھر بھی پوچھ لیا جب آلہ نے کہا حضرت یہ ہے میرا سوال ہے کہ پہلے سنت کیوں اور فرض بعد میں کیوں پہلے فرض ہونا چاہیے سنت بعد میں تو آلہ نے مسئلہ کے کہتے ہیں بس اتنی ایسا مسئلہ کہا سنو اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ پانی میں اگر تین چیزوں سے تگیر واقع ہو جائے پر تبدیلی آ جائے وہ پانی وضو کے لائق نہیں رہتا ایک پانی کا مزا نہ بدلے پانی میں بو نہ آ جائے اور دو تیسرا رنگ نہ بدلے اگر ان میں سے ایک چیز میں بھی خامی پائی گئی مثلا پانی کا مزا بدل گیا بدبودہ رہا ہے بدہ جو ہے کڑوہ تیک ہاں جیپ ٹائپ کا مزا آ رہا ہے تو وہ وضو کے لائق نہیں اس کا رنگ بدل گیا وضو کے لائق نہیں بو آ رہی ہے اس میں وضو کے لائق نہیں تو جب پانی وضو کے لائق نہ ہو تو فرددہ ہوں گا نہیں ہوں گا آج کہتے ہیں کہ آقا نے سنت اسی لئے رکھی کہ سنت کے ذریعے پانی کا ٹیسٹ ہو جائے جیسے ہی بندہ ہاتھ دھونے کے لئے پانی لیتا ہے تو پانی کا رنگ نظر آتا ہے تو پہلے پانی کا رنگ دیکھ لیتا ہے تو پانی کا رنگ ٹھیک آئے ایک ٹیسٹ پاس ہوا کلی کرتا ہے تو مزا معلوم ہو گیا ناک میں ڈالا بھو معلوم ہو گئی اور جب تین ٹیسٹ سے پاس ہو گیا تو اب فرددہ کر رہا ہے خیر ایک بات سنیں یہ آلہ حضرت کے لئے کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا میں تو ایک جملہ کہتا ہوں سن لے اس کو نوٹ کر لے اور دیوبندی جی خاص طور سے نوٹ کر لے میں کہتا ہوں آلہ حضرت کے زمانے میں بریلی کی جو فضا ہوتی تھی اس میں فقہ ہوتی تھی بریلی کی جو ہوا ہوتی تھی اس میں فقہ ہوتی تھی اب پوچھے یہ میرا جملہ نہیں ہے کس کا میں آگے بتا دوں گا ایک شام کے بزرگات آلہ حضرت سے ملاقات کے لئے شام جس کو اب سیریا کہا جاتا ہے بہت دور ہے ہمارے ہندوستان سے بہت دور ہے سیریا سیریا سے حالت کا بڑا چرچہ سنا کہا چلو حالت فاضل بریلی سے ملاقات کرے وقت کا مجدد زندہ ہے کتنی بدنصیبی ہے کہ وقت کے مجدد سے ملاقات نہ کی جائے سفر کرتے بے وہ ملک شام سے سیریا سے آئے جب پہنچے تو زور کا وقت تھا گرمی کے دن تھے تو گرمی کی وجہ سے پانی کا لیول بہت ڈاؤن ہو چکا تھا کوئیں اس زمانے میں کہ بورویلی استعمال ہوتی ہے وہاں پانی اور کوئے استعمال ہوتے تو پانی ان کو جب وہ آئے تو اتفاق سے زور کی ازان ہو رہی تھی تو انہوں نے خیال کہے کہ پہلے نماز پڑھنا چاہیے اس کے بعد حال حضرت سے ملاقات کریں گے یہ تو غیر مناسب ہے کہ نماز چھوڑ کر حال حضرت سے ملاقات کرنے جائے اور پھر خود حال حضرت بھی نماز کے لئے مسجد میں آتے ہی ہوں گے پانی کے لئے جب وہ مسجد میں آئے تو لے دار اس میں پانی بڑا ہوتا ہے ٹانگ لیتے ہیں کاندے پر حجمر میں ملتا ہے اس کو اس کو مسک بولتے ہیں بہرحال وہ اس میں پانی لے جا رہا ہے بچہ وہ وہ وہی کا رہنے والا تھا اس کو پتا تھا کس کوئن کا پانی یہ کہاں سے پانی لائے تو انہوں نے دیکھا پانی دی گھر بڑے کچھ اے بچے رکو 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 یہ وضوح کے لئے میں پانی دی رہو بیٹا بڑا حسان ہوں گا بچے نے گھر کے دیکھا کہاں آلی میں کہاں میں آلی میں بچے نے دیکھا اور گھسٹے میں چلا گیا گھسٹے سے دیکھ کر چلا گیا اور گھر میں جا گیا میں کہاں جی بچہ ہے دیکھ تو رائے مسلمان کا سر پر ٹوپی لگی ہے ٹوپی سے سمجھ میں آگیا بچہ بھئی مسلمان کا ہے بڑا بتتمید ہے وضوح کے لئے پانی ہوں انہوں نے نماز پڑھی آلی کی اقتدام میں ملاقات ہی آلی حضرت اپنے ساتھ گھر لے کر آتی ہیں بیٹھایا باتچید ہو رہی تھی تو آپ نے پھر گھر کے اندر آواز دی کہ کچھ ناشتہ وغیرہ کچھ کھانے کی چیزیں لاؤ تو وہی چھوٹا بچہ لے کر آتا ہے کون چھوٹا بچہ وہی جو پانی لے گیا تھا پانی دیا نہیں تھا ان کو ملک شام کے بڑے عالم تھے وہ تو انہوں نے دیکھا کہا آرے یہی تو بچہ ہے جس نے پانی نہیں تھا بڑا بتمیز بچہ ہے یہ آلہ تک کہتے ہیں کہ یہ کون ہے کہا یہ ہمارے نوکر جو ہمارے خادم جو ان کے سابزادے ہیں ابھی چونکہ ہمارے خادم صاحب کی کچھ طبیت علیل ہے تو یہ چھوٹے میاں کچھ کام کر لیتے ہیں چھوٹے موٹے کہا حضور آپ کے گھر کا خادم اس کا بچہ بڑے افسوس کی بات ہے یہ انتہائی بدتمیز بچہ ہے کہا کیا ہوا کہا حضور یہ مشکی سے میں پانی لے جا رہے تھے میں نے حضور کے لئے پانی مانگا دیا نہیں ساب رہا دنیا اپنے گھسے سے چلے گئے حالہ تو سمجھ گئے مسکرہ دیا کہا کہ انہی سے پوچھ لیجئے پانی کیوں نہیں دیا تو پوچھا بھائی بچے سے کہ آپ نے پانی کیوں نہیں دیا تو کہا حضرت آپ کو خیال ہے میں نے ایک چیز پوچھی تھی آپ سے کہ آپ عالی میں آپ نے کہا ہاں میں عالی ہوں تو کہا اس سوال سے اس کا جواب کا کیا تعلق کہا اسی سے تعلق ہے آپ عالی میں اور آپ کو در مختار کا اتنا چھوٹا سا مسئلہ بھی نہیں معلوم کہ نوالک بچے سے وضو کا پانی لے کر وضو کیا تو وضو نہ ہوں گا اتنا سا مسئلہ نہیں معلوم میں نے کہا صاحب در مختار حوالے چل رہے ہیں تو وہ بے ساکتہ کھڑے ہوئے اور آنکھوں میں ان کے آسود خوشی کے کا خدا کی قسم جب مولانا احمد رضا کے گھر کے نوکر کے بچوں کا یہ عالم ہے تو احمد رضا کے شہزادوں کا کیا عالم ہوگا نارے رسالت مناظر اہل سنت مسئلہ کے عالی حد فائضان اہل بیت نارے تکبیر نارے رسالت تو انداز لگا یہ بریلی کی فیضہ میں فقہ نہیں ہے جب بچوں کا یہ حال ہے تو بڑوں کا کیا لوں پھر مفتی آزم کا کیا لوں پھر حجت الاسلام کا کیا عالم ہوگا اور پھر آلہ حضرت تو آلہ حضرت ہی ہے اب لوگ اڑتے اس لئے کہ ان کیا کوئی حضرت دھنکہ نہیں ہے تو پھر آلہ حضرت کا حاصل آئے تب ہم کیا کرے بھائی آپ کی قسمت خراب ہے ہماری قسمت تو اتنی اچھی اہل سنت کی کہ دیکھئے ہمیں رسول ملا تو رسول آزم ہمیں خلیفہ ملا تو فاروق آزم امام ملا تو امام آزم شہید ملا تو حسین آزم شہید آزم ہے نا ہمارے ہاں حالِ غوث ملا تو غوثِ آزم اور حال یہ ہے کہ مجدد ملا تو مجددِ آزم مفتی ملا تو مفتی آزم پھر کہ ہاں سے مہا تک سب آزم اچھا سارا دین یہی ہے یہی ہے نا ارے مہی الدین یہی ہے مہین الدین یہی ہے نظام الدین یہی ہے سراج الدین یہی ہے علاؤ الدین یہی ہے تاج الدین یہی ہے سارا دین تو یہی ہے اب وہاں ہے تو کیا بچا ہے دیو ہے اور وہ بھی بند ہے دیو ہے اور وہ بھی بند ہے اچھے یہ نام کیوں ہوا دیو بند آپ نے کبھی غور کیا میں نے ایک دیو بندی سے پوچھا یہ دیو بند کیوں بولتے ہو تمہارے ہیں اب یہ نیک پہ ڈال دی ہمارے ہیں کہ لڑکوں نے جملہ میرا تو وہ کہا کہ بھائی وہ دیو بند شہر کا نام ہے میں نے کہا ہاں تو وہاں دیو تھا کہ کوئی اس کا نام کیوں دیو بند رکھے بلے نہیں مجھے نہیں مانا میں نے کہا میں بتاتا ہوں دیو بند وہ دیو بند اس لئے ہوا بیٹا جو دیو تھا وہ بولتا تھا فاتحہ بند ملاد بند اُرز بند چادر بند نیاز بند یہ بند 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 دیو بند تو تم نے سب بند کیا تم ہوئے دیو بند تو خدا بھی کہیں گا اس کے لئے جنت کے دروازے بند سبھی تو بند ہے کچھ چالوں نہیں ہے بہران چلیے بات کہیں اور جا رہی ہے تو ان کا نظر یہ تھا حضرت علامہ احمد بن ترکی مالکی رحمت اللہ علیہ کا پانی کا رنگ نہیں ہوتا کلرلیس ہوتا ہے دلیل کیا دی تھی جو رنگ میں رکھا جائے وہ رنگ ظاہر ہوتا ہے جو رنگ ملایا جائے اس میں مکس ہو جاتا ہے آلہ حضرت نے حدیث سے اس کا جواب دیا اور دوسرا جواب یہ دیا بہتری یہ سائنٹیفک جواب ہے پہلا جواب تو حدیث سے دیا دوسرا سائنٹیفک جواب دے رہے سائنٹیفک جواب یہ دیتے ہیں آلہ حضرت یہ علم فیسکس کا مسئلہ ہے کہ آلہ کہتے ہیں کہ جو چیز کا رنگ نہ ہو وہ دکھائی نہیں دیتی شائع کی دکھنے کیلئے رنگ کا ہونا ضروری ہے بھئی ہوا کا کوئی رنگ نہیں ہے اس لئے ہوا میں کسی چیز کا رنگ ہی نہ ہو تو پھر وہ دکھائی نہیں دیں گی رنگ ہے تو دکھیں گا تو پانی دکھتا ہے مطلب رنگ ہے تب ہی تو دکھتا ہے ویڈ آؤٹ رنگ کے کوئی نہیں دکھتا ہے اب دوسرا نظریہ تھا حضرت علامہ یوسف بن سعید اسمائل مالکی رحمت اللہ علیہ کا اور وہ کیا تھا کہ پانی کا رنگ سفید ہے نہیں سفید ہے علامہ سفتی ہے جو کالا ہوتے ہیں علامہ اسمائل یوسف بن سعید اسمائل علیہ رحمت و رضوان انہوں نے تین دلیلیں دی پانی کے سفید ہونے پر کہتے ہیں پہلی دلیل مشاہدہ دیکھتے ہیں ہمارا مشاہدہ ہے کہ ہم پانی دیکھتے ہیں ہم کو وائد دیکھتا ہے وہ سفید ہی نظر آتا ہے لہٰذا وہ مشاہدہ پہلی دلیل دوسرا کہتے ہیں کہ حدیث پاک وہ حدیث سے دلیل لاتے ہیں اور حدیث پاک میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا میرے نہرے کوسر کا پانی مشک سے زیادہ خوشبودار دودھ سے زیادہ سفید برف سے زیادہ تھنڈا تو قادے کو حدیث میں آیا دودھ سے زیادہ سفید تو مطلب پانی کا رنگ سفید آقا نے کہا نہرے کوسر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور تیسری دلیلوں دیتے ہیں کہ جب پانی کو جمع دو برف بنا دو تو وائد دیکھتا ہے آپ نے برف دیکھا ہے سفید دیکھتا ہے پانی جم جائے تو وائد دیکھتا ہے سفید دیکھتا ہے تو اس کا مطلب پانی گرنگ سفید ہوتا ہے آلہ حضرت تینوں دلیلوں کا تین دلیلوں سے رت کر دے پہلی دلیل آلہ حضرت فرماتے ہیں اگر مشاہدے پر ہی آپ نے بات رکھی ہے تو اس پانی کو دودھ میں ملا دیجئے تھوڑا سا برتر میں جب آپ دودھ میں ملائیں گے تو کناروں پر آپ کو ہلکا نیلا ہٹ نظر آئے گی نیلا پن تو اگر پانی وائٹ ہے تو وائٹ میں مل کے تو اور وائٹنس بڑھنی چاہیے نیلا ہٹ کیوں دیکھ رہی ہے تو اس کا مطلب پانی کا رنگ وائٹ سفید نہیں ہے اور دوسرا آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ آپ نے کوسر کی نہر کی مثال دی نہر کوسر دنیا میں نہیں ہے جنت میں ہے وہاں کے احکام ہی الگ ہے اور حدیث کے ایک حصے کو لیا پورے حصے کو نہیں لیا آپ نے جبکہ حدیث میں یہ بھی ہے کہ میرے نہر کوسر کا پانی مجھ سے زیادہ خوشبودار جبکہ ہمارے دنیا کا پانی مجھ سے زیادہ خوشبودار پانی میں خوشبودار نہیں ہے اور آلات کہتے ہیں وہاں کے احکام ہی الگ ہے وہاں کے پانی کی بات ہو رہی ہے اس کا رنگ وہاں کا سفید ہے جیسے ہمارے دنیا کی آگ کس رنگ کی ہے لال اور جہنم کی آگ کے بارے میں آقا فرماتے ہیں کہ تارکول تارکول ڈامر کو بولتے ہیں آپ کے ڈامر ہی بولتے ہیں لالا جاتا ہے آقا کی حدیث ہے سرکار فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جہنم کی آگ تارکول یعنی ڈامر اس سے بھی زیادہ سیاہ اور کالی کالی آگے باتی اور جب دنیا میں اللہ نے آگ کو بھیجا حدیث پاک میں ہے کہ ستر ہزار یا ستر مرتبہ نور کے دریا میں اس کو ڈبویا گیا دھویا گیا تب اس لائق ہوئی کہ دنیا میں آکے کام آیا یہ دھل دھل کر آئی یہ تھی ورنہ کالی ہے تو اب جہنم کی آگ کالی وہاں کے اکام اللہ تو جس طرح جہنم کی آگ کالی نیر کوسر کا پانی سفید تو وہاں پر آپ نے قیاس کے تو یہاں بھی قیاس کر کے کیا دنیا کی آگ کو آپ کالا کہیں گے نہیں کہیں گے تو یہ حدیث مکمل کام نہیں دیں گی اور تیسے دھلیل ان کی تھی حضرت علامہ سعید کی یوسف بن سعید رحمت اللہ علیہ کی اور وہ یہ تھی کہ پانی کو جمع برب بن جاتا ہے تو سفید دکتا اللہ نے فرماتے برب بناو سفید دکتا اس کی وجہ یہ نہیں کہ اس کا رنگ سفید ہے بلکہ اس میں کچھ ببلز کچھ بلبلے کچھ ہوا داخل ہو جاتی ہے اور ہوا جب روشن ہوا سے کسی شہ سے ہوا گزرتی ہے تو چیز کو چمکدار اور روشن کر دیتی ہے اس کی روشنی ہمیں برس کو جو ہے سفید نہ دکھاتی ہے اور اگر جمنے پر ہی سفید دکھنا دلیل ہے کہ پانی سفید ہے تو خون کس رنگ کا ہے اور جمنے کے بعد کیسا دکھتا ہے کالا ڈارک براؤنیش براؤن کلر کا دکھتا ہے کتھائی کلر تو جمنے کے بعد کتھا ہو گئے تو آپ کہیں گے خون کا اصل رنگ کتھا ہے نہیں اصل تو لالی ہے تو اسی طرح پانی کا اصل رنگ سفید نہیں ہے کہ جمنے کے بعد سفید ہو گیا اس لئے تو یہ دلیل نہیں ہے تیسرا نظریہ جو تھا وہ یہ تھا کہ پانی کا رنگ کالا ہے اور یہ حضرت علامہ سختی رحمت اللہ لے کا نظریہ تھا انہوں نے ایک حدیث پیش کی اپنے دلیل میں اور حدیث یہ تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے حضرت عروہ بن سبیر رضی اللہ تعالیٰ جو حضرت عائشہ کے بھانجے ان سے فرماتی ہے کہ عروہ رسول اللہ کے گھر میں کئی کئی روز تک چولا نہیں جلتا تھا بڑے مشکل سے کچھ محصر آتا تو ہم کھا لیتے اور اکثر وقت دو چیزوں پر رسول اللہ کا اور میرا گزر ہوتا حضرت عروہ جو آپ کے بھانجے کہتے ہیں خالہ جان وہ کونسی دو چیز تو فرمایا دو کالی چیزوں پر ہمارا گزر ہوتا تھا ایک زمزم دوسرا خجور یعنی صرف ایک خجور مل گئی زمزم کا کچھ پانی مل گیا بس اسی پر گزارا ہو جاتا ہے تو حضرت علامہ سبتی کہتے ہیں کہ دیکھیں حضرت عائشہ محمد محمدین نے زمزم کو بھی کالا کہا کہ دو کالی چیزوں پر دو سیاہ چیزوں پر گزار ہوتا تھا ایک خجور تو خجور تو کالی ہے اور اس کے ساتھ زمزم کو مل آیا تو زمزم کا پانی کالا تھا اس لئے کالا کہی دیا ہوں کالا فرماتے ہیں کہ یہ وجہ نہیں ہے بلکہ کلام عرب میں دستور ہے ان کا رواج ہے اہل عرب کا کہ ایک چیز کو اغلب جان کر غالب جان کر دو چیزوں میں جو غالب ہوتا ہے اس کا ذکر کرتے ہیں جو مغلوب ہے جو کمتر ہے اس کا ذکر نہیں کرتے تو پانی سے بڑھ کر غزہ کے طور پر خجور ہے خجور کا رنگ جو ہے کالا ہے اس بنیاد پر خجور کو اغلب جان کر غالب جان کر پانی کو بھی زمرے میں لائیا گیا مرنہ یہ نہیں ہے اس کے پر دلیل آسان سے آپ کے فہم کتاب سے علمہ تو سمجھ گئے اغلب مغلوب یہ جمعہ میں بات ہو گئی لیکن اب آپ کو سمجھانا ہے دیکھیں جنت سے حضرت آدم بھی نکالے گئے اور حضرت ہوا بھی مگر کیسے حضرت آدم نے توبہ کی حضرت ہوا نے نہیں کی کی نا مگر ذکر حضرت ہوا کے توبہ کا نہیں آتا ہے اور حضرت آدم کی جی جی بسا رہا ہوں اور حضرت آدم کی توبہ کا ذکر کیسے آتا ہے قرآن میں اللہ فرماتا ہے فَتَلَقَّ آدَمُ مِن رَبِّهِ قَلِمَاتٍ فَتَعْبَ عَلَيْهِ اور سیکھ لئے آدم نے کچھ قلمات اپنے رب سے نہیں ہے اس کا مطلب کہ حضرت ہوا کی توبہ قبول نہیں ہوئی ہوئی مگر آدم کا ذکر اس لئے کیا کہ آدم غالب ہے حاقی میں ہوا پر مرد عظیم ہے عورت کے مقابلے میں تو خجور زمزم کے مقابلے میں غزہ کے طور پر یہ پینے تو غزہ کی حمیت پینے کی چیز سے زیادہ ہوتی ہے تو اس کو اغلب مان کر اس طرح تذکرہ کیا گیا تو یہ تین دلیلوں کا رد کیا حضرت نے اور اس کے بعد ہوتا ہے نہ وہ کالا ہوتا ہے نہ سفید بلکہ کالے اور سفید کے درمیان مائل بسیہ حلقہ قتھے کلر کرانے اب دلیل کیا ہے وہ بہت ساری دلیلیں دی لیکن اب وہ دلیلیں میں سناؤں گا تو پوری تقریر اس پر ختم ہو جائیں گی یہ کتاب پانی کے اوپر یہ عالت کا پورا رسالہ ہے پانی اور تحقیقات رزویہ یہ آپ کو کتب خانہ امجدیہ دہلی سے مل جائیں گی اس کو پڑیں اور اس میں عالت کے دلائل دیکھیں سب ایک دلیل بتا دے رہا ہوں کہ عالت کے جو بہت سارے دلائل ہیں مائل بسیہ یعنی ہلکا براؤنی شرکتھا رنگ ہوتا ہے اسل پانی کا اس کی دلیل میں کیا کہتے ہیں یہ آپ کو ٹریکٹیکل دیکھ سکتے ہیں سفید کپڑے پر آپ پانی ڈال لیے یہ سفید رومال ہے اس پہ پانی ڈال لیے تو جتنی جگہ پانی گیا وہ جگہ کیسی دکھتی ہے لائٹ براؤن تو اگر پانی وائٹ ہوتا تو وائٹ پر گر کر یہ جگہ بھی وائٹ ہی دیکھنی چاہیے جبکہ وہ ایسی نہیں دکھتی چلیے بہرحال آلہ حضرت کے یہ علوم پر ہم نے چند باتیں کی اس سلسلے کو بہت دراز کیا جا سکتا ہے لیکن وقت ہمیں اجازت نہیں دے رہا ہے مگر آئیے اب جن کے ہاں کوئی حضرت نہیں میں نے گفتگو یہیں سے کی تھی تو وہ پھر آلہ حضرت کیسے مانیں گے تو مولوی جرجس کو سنو ان کو آلہ حضرت کہنے پر بڑا اطراز ہے تو پہلے یہ غیر مقلد ہے اہلِ حدیث اور ان کی یہ دلائل اور جہالت دیکھ کر آپ کو یقین ہو جانا چاہیے کہ روح زمین پر جو بددیماغ ہوتا ہے وہی وہابی بنتا ہے جو جاہیل ہوتا وہی وہابی بنتا ہے اس لیے کہ جو سمجھدار ہو وہ کبھی گمراہیت کی طرح نہیں جائے تو آئیے یہ کیا کہتا درہ سنیے آج سے سو سال پہلے پیدا ہونے والی شخصیت کا نام انہوں نے رکھا آلہ حضرت ہمارے نبی کو تو صرف حضرت کہا جائے اور اپنے پیر کے ساتھ اپنے اس جس سے عقیدت کو جوڑا ہے اس کو آلہ حضرت کہا جائے آلہ کے معنی تو سب سے بلندی کے ہوتے ہیں سب سے اونچے کے ہوتے ہیں سبحان ربی علیہ آلہ اس میں تفضیل ہے جس کا معنی ہی ہوتا جو سب سے بلند ہے ہم اسی لئے تو اپنی پیشانی اس کے سامنے رکھتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ یہ پیشانی تو نے سب سے اوپر بنائی ہے میرے جسم کے سب سے اوپر رکھی ہے یہ پیشانی سب سے اونچی ذات کے سامنے ہی جگے گی ہر کس و لاکس کے سامنے نہیں جو سکتی ہے اسی لئے کہتے ہیں سبحان ربی علیہ میرے وہ رب پاک ہے جو سب سے بلند ہے انہوں نے ہمارے نبی کو کہا حضرت اور اپنے پیر کے نام کیا آگے لگایا آلہ حضرت حضرت سے بھی بلند حضرت سے بھی اونچا جناب محمد رسول اللہ سے بھی اوپر جس کا مقام مرتبہ ہو ایک بات یاد رکھئے جب تک وہاں بھی جھوٹ نہیں بولیں گا اس کا فرقہ کام نہیں کر سکتا یہ ماں پیٹ سے جھوٹ سیکھ کر آتے گٹیوں میں پلایا جاتا ہے جب کوئی واہبی بنتا ہے اس کی ٹریننگ شروع ہوتی ہے سب سے پہلے ٹریننگ کا پہلا حصہ پہلے سٹیپ بیٹا جتنا آپ جھوٹ بولیں گا اتا بڑا پکا واہبی بنیں گا پورے مجمع میں میں ایک سوال کر رہا ہوں ذمہ داری سے سن کر جواب دیں آپ پورے مجمع سب آلہ حضرت کے چاہنے اور ماننے والے ہیں ہے نا اب دوسرا سوال آپ میں سے کون آلہ حضرت کو رسول اللہ کے برابر سمجھتا ہے جھوٹا الزام ہے نا ارے رسول اللہ تو بہت بڑی بات ہے ہم تو غوث پاک کے برابر نہیں سمجھتے غریب نواز کے برابر نہیں خود آلہ حضرت کا کہنا ہے تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے مجھ کو نزبت سگ کہتے کتے کو کہتے غوث آزم آپ کا مقام اتنا بلند کہ میں اپنی نزبت آپ سے کرو ہاشا للا یہ میری جورت نہیں بلکہ تجھ سے در آپ کا دروازہ ہے جو دروازہ گھر کا اس سے آپ کو نزبت ہے اور در سے سگ وہ دروازے کے بہار جو کتہ بیٹھا ہے آپ کے گھر کی رخوالی کرنے والا کتہ اس کو آپ کے دروازے سے نزبت ہے اور اس سگ سے ہے مجھ کو نزبت میری گردن میں بھی ہے دور کا دور آتے اور اس غلامی کے جو سگ ہے مارے نہیں جاتے ہشر تک میرے گردن میں رہے پٹا تیرا آلہ تو گھوث پاک کے در کا اپنے آپ کو کتے سے بھی وہ بتا رہے ہیں کتہ ہے نا اور یہ کتہ بڑا جھوٹ بول رہا ہے چلی ابھی اس کو چھوڑیے ابھی ایک دوسرے صاحب کو بھی سن لیجئے پھر جواب میں ایسا دوں گا کہ آپ کو بھی سمجھ میں آ جائیں گا میری بات کی دلیل کہ وہابی بولتے ہیں مگر سمجھتے ہیں نہیں ہے جاہل ہی وہابی بنتا ہے اب یہ میراج ربانی کو سنو یہ بھی غیر مقلد ہے یہ کیا کہتے ہیں ہماری شریعت ہے ہمارے پاس طبیعت اور طریقت کا پیمانہ نہیں ہے ہم نے محمد الرسول اللہ کو اپنا امام مانا ہے ان کے علاوہ کسی کو امام ماننا گوارا ہاں جو دنیا کی کسی بھی عدالت میں چیلنج کر دو دنیا کی کسی بھی اور میں امت کو یہی دعوت دیتا ہوں کہیں میرے نبی کی امت کے لوگو کوئی عالی حضرت نہیں عالی حضرت حضرت محمد الرسول اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت محمد ہو اور چودہ صدی کا یہ بشک مولنی عالی حضرت سوچو ذرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہو اور لوگ اپنے اپنے اماموں کو امام آزم کہیں اب اس کے پیٹ پہ دو باتوں پہ درد ہے ایک تو امام آزم کیوں کہا آپ نے دوسرا اپنے عالم کو اپنے آلہ حضرت کیوں کہا پھر کہا کہ ہماری طبیعتنی شریعت ہے اچھا بھی دیکھتے ہیں کتنے شریعت پہ چلتے ہیں ابھی ظاہر ہو جائیں گا کہا لوگ امام کہتے ہیں اپنے عالموں کو ہمارا امام رسول اللہ ہم رسول اللہ کے علاوہ کسی کو امام تو یہ امام بخاری کون ہے پھر یہ امام مسلم کون ہے یہ امام عبدعوت کون ہے اچھا سب سے زیادہ حدیث صحابہ میں کس نے روایت کی معلوم ہے آپ کو ماشاءاللہ حضرت سیدنا عبو حررہ لیکن عبو حررہ کا لقب سنا کہ عمر المومنین فی الحدیث یہ مام بخاری کا لقب کیوں اگر عمر المومنین ہونا چاہیے تھا یعنی حدیث دانی میں حدیث میں مسلمانوں کا عمیر تو وہ تو عبو حررہ ہونا چاہیے تھا اپنے امام بخاری کو کیوں کہا چلیے وہیں نہیں آپ کا ابن تیمیہ محمد بن عبدالوہاب نجدی یہ شیخ الاسلام کیسے بن گئے شیخ کے معنی ہوتے ہیں بدروق شیخ الاسلام یعنی اسلام میں سب سے بڑے بدروق تو اسلام تو رسول اللہ ہے تو اسلام کے سب سے بڑے بدروق تو رسول ہے یہ کہاں سے شیخ الاسلام آگئے پھر حیثان الہی صاحب ان کا مولوی اس کے بھی کتاب بھی آئیں گی اس کا نام ہے بریلویت اس کو اس میں لکھا امام الاسر اپنے زمانے کا امام تو سارے زمانے تو رسول کے ہی ہیں تو یہ امام کیوں ابھی تو آپ ایک امام اچھا اور آگے دیو بندیوں کی طرف آجائیے حقیم الامت ارے یہ امت کی حقیم اگر امت کا کوئی حقیم ہے تو رسول اللہ نانا طوی کو کہتے ہیں امام القبیر اچھا آل حضرت پہ بڑا پیٹ میں درد ہے اور جماعت اسلامی کے ایک ہے ابو آلہ اس پر کچھ نہیں بولا انہوں نے اور جر جس کا بھی یہی کہنا تھا کہ انہوں نے اپنے حضرت کو آلہ کہی دیا ابھی بڑی دور کی کوڑی لایا کہ پیشانی سب سے بلند ہے اس لئے ہم جب پیشانی کو جھکاتے تو سبحانہ رب العالہ کہتے ہیں پاک ہے وہ ذات جو سب سے آلہ ہے اچھا چلو اب قرآن سے دلیل سن لیجئے پارہ نمبر تین ہے سورہ بقرہ اور آیت دو سو چھے اسی یہ وہابڑے بھی یہ دعا بہت کرتے ہیں دعا ہے اللہ نے دعا تعلیم کی اپنے بندوں کو وَفُعَنَّا وَقْفِرْلَنَا وَرْحَمْنَا اَنْتَا مَوْلَانَا لَوْ جُمْلَوْا گوھر کریں اَنْتَا مَوْلَانَا فَنْسُرْنَا بندوں میری بارگا میں کیسے وَفُعَنَّا عَلَّا ہمیں معاف کر دے بخش دے ہمیں معاف فرماؤ وَقْفِرْلَنَا ہمیں بخش دے وَرْحَمْنَا ہم پر خیم فرماؤ اَنْتَا مَوْلَانَا اَلَّا تُو ہی ہمارا مولانا ہے اَنْتَا مَوْلَانَا اَلَّا تُو ہی ہمارا مولانا ہے فَنْسُرْنَا عَلَا الْقُومِ الْقَافِرِينَ تو ہمیں کافروں پر فتح عطا فرماؤ اب مجھے بتائیے اللہ بھی مولانا اور یہ سب مولانا ان کی جماعت کا بھی مولانا تو یہ دونوں ایک ہے گیا چلیے اور آگے بڑھئے پارہ نو سورہ انفال آیت چالیس اللہ فرماتا ہے اِنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُم نَعْمَ الْمَوْلَا وَنَعْمَ النَّصِير اللہ ہی تمہارا مولا ہے اللہ کہہ رہا ہے مولا کون ہے اللہ اِنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُم اللہ ہی تمہارا مولا ہے نعم المولا وَنَعْمَ النَّصِير اور کیا ہی اچھا مولا کیا ہی اچھا تمہارا مددگار یا مولا کا ترجمہ وابڑوں نے بھی کیا مددگار یہ جملہ یاد رکھیں مولا کا ترجمہ کیا ہے کہ ان لوگوں نے بھی مددگار اے اللہ تو ہی ہمارا سب سے بہترین مولا ہے سب سے بہترین مددگار ہے اللہ فرما رہا ہے میں تمہارا مولا سب سے بہترین مولا تیرے میں تھی شریف جل نمبر پانچ صفحہ چھ سو تیتریس حدیث نمبر تین ہزار ساس سو تیرہ اور پھر یہ حدیث کی خاصیت میں بعد میں بتاؤں گا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيُنْ مَوْلَا آقا کیا کہہ رہے ہیں جس کا میں مولا علی بھی اس کا مولا اللہ کہہ رہے ہیں میں مولا رسول کہہ رہے ہیں میں بھی مولا پھر میں ہی نہیں علی بھی مولا اور یہ حدیث کوئی مائیکرالوہ بھی ردی نہیں کر سکتا دل وجہ سن لیجئے یہ واحد واحد زخائر حدیث کی ایسی حدیث ہے جس کے راوی تیس سابہ ہے پہلی خاصیت دوسری خاصیت یہ واحد وہ حدیث ہے جس کے راویوں میں تیس میں سے دس عشرہ مبشرہ ہے یہ پہلی حدیث ہے جس پہ ایک بات پر عشرہ مبشرہ بھی متفق ہو گئے ہو اور پھر یہاں سے وہاں سا اتنے لوگوں نے لکھا اتنے لوگوں نے لکھا میرے پاس ایک سو چوالیس حوالے ہے اس وقت لیکن میں سب نہیں بتا پاؤں گا صفحے نمبر تو میں چھوڑ رہا ہوں سب کچھ کتابوں کے نام بتا رہا ہوں اس کو امام عبدالعزاق نے المصنف میں لکھا جو امام بخاری کے دادہ استاد ہے امام حمد ابن انبل کے استاد ہے امام ابن عبی شہبہ نے لکھا جو امام بخاری امام مسلم کے استاد ہے امام حاکم نے المستدرق میں لکھا امام طبرانی نے ماجم القبیر میں لکھا خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں لکھا علامہ امام حیسمی نے مجموع زوائد میں لکھا امام ابن عبی آسیب ابن سنہ میں لکھا امام اسلام الدین نے قنزل المال میں لکھا ابن ساکر نے تاریخ دمشق القبیر میں لکھا اور امام نسائی نے ایک کتاب لکھی اس میں ایک بابی قیم کیا مولا کے اوپر امام نسائی کی کتاب کا نام ہے خسائصِ عمر المومنین علی ابن عبی طالی اور غیر مقلطوں کا سب سے بڑا پیشواہ سب سے بڑا علامہ ابن تیمیہ مجمع الفتاوہ میں اس نے لکھا اور اس کے بعد ابن حافظ ابن قصیر نے البدائی وندی آیا میں بھی اس حدیث کو لکھا اب مجھے بتائی اللہ بھی مولا رسول بھی مولا علی بھی مولا تو تینوں میں کیا فرق ہے یہ بھی مولانا وہ بھی مولانا ان کی جماعت کا بھی مولانا دیوبندیوں کا بھی مولانا اور اللہ بھی مولانا تب یہاں بھی چلا مولانا تو اللہ ایک ہے جماعت کے ٹھیکے دار ہو تم نے مولانا کیوں لگایا سب اٹھا مولانا تو ہر اقلمان کہیں گا دیوبندیوں گیر مقلد ہو تم پاگل ہو اللہ کا مولانا ہونا پوری قائنات کا مولانا یہ ہماری جماعت کے مولانا اللہ پوری قائنات کا مولانا رسول انبیاء کے مولانا علی مومنوں کے مولانا اچھا ایک بڑی مجیدار بات دیکھو جب مولانا کی بات کرو یہ حدیث سنا تو کہتے ہیں مولانا کے معنی دوست ہوتے ہیں میں نے کہا یار وہاں جو مولانا آیا تو قرآن میں سورہ انفال میں وہاں مددگار کیا یہاں کیوں موطہ رہی ہے تو یہاں بھی ترجمہ کرنا کہ اللہ کے رسول کے حدیث من کنتو مولا ہو فَا أَلِيُّن مُولَا میں جس کا مولا تو صاحب مطلب ہوا میں جس کا مددگار علی بھی اس کا مددگار تو مدد میں بھی کرتا ہوں مدد علی بھی کرتا ہوں تو ہمارے تین مددگار ہیں اللہ بھی مددگار اللہ کی آتا سے رسول بھی مددگار رسول کی آتا سے علی بھی مددگار وہابیوں کا کوئی مولا نہیں تینوں سے خاریت ہم میں نہیں کہتا سن لیجئے پارہ نمبر 26 حامین سورہ حامین آیت 11 اللہ فرماتا ہے ذَلِكَ بِعَنَّ اللَّهَ مَوْلَا لَّذِينَ عَامَنُوا وَنَّ الْقَافِرِنَ لَا مَوْلَا لَهُمْ اللہ فرماتا ہے کہ مسلمانوں کا مولا اللہ ہے مسلمانوں کا مولا اللہ ہے اور رسول نے کہا میں بھی مولا ہوں اور جو مجھے مولا مانیں گا وہ علی کو بھی مولا مانیں گا اور آگے اللہ فرماتا ہے وَنَّ الْقَافِرِنَ لَا مَوْلَا ہُمْ لیکن کافروں کا کوئی مولا نہیں